اسلام علیکم دوستو ایک دفعہ پھر بلیک ہول میں سب کو خوش آمدین اور میرے لئے یہ بڑی عزاس کی بات ہے خوش قسمتی بھی ہے اور عزاس کی بات ہے کہ ڈاکٹر اشتیاغ صاحب کی کتاب پہ کچھ بات کرنے کا موقع ملے گا ایز موڈریٹر ظاہر ہے کہ میری کوشش ہی ہوگی کہ میں خود زیادہ نہ بولوں ڈاکٹر اشتیاغ احمد صاحب کا میں تعریف ویسے تو کہا یہ جاتا ہے کہ تعریف کے موتاج نہیں ہے لیکن پھر بھی بریف سا تعریف کتاب کا تعریف اور کچھ ایک دو سوالات کے بعد پھر ہم اس فورم کو اوپن کر دیں گے تاکہ کوشش ہی ہو کہ زیادہ سوال آپ کی طرف سے آئیں اور پھر ان سوال و جواب کے ذریعے اس کتاب کی پرتیں جو ہیں ہمارے سامنے کھلتی چلی جائیں ڈاکٹر اشتیاغ احمد صاحب ایک پاکستان کے ان گنے چنے دانشوروں میں سے ایک ہیں جنہوں نے بڑے معروضی طور پر یعنی اوبجیکٹیولی تاریخ کو سیاست کو سماجیات کو بہت گہری نظر سے دیکھا ہے میں خود ذاتی طور پر ان کا بڑا فین رہا ہوں اور اب بھی ہوں ان کے لکھے ہوئے مقالے مزامین پیپرز کم از کم بیس سال سے تو ہم پڑھ رہے ہیں اور ہر دفعہ ان کی جب ہم تحریریں پڑھتے ہیں تو اس سے ایک کچھ نئی چیز ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے ہمارے ملک کی اب اس کو بدقسمتی کہیں یا خوش قسمتی کہیں کہ یہ یہاں سے ان کو جا کر اپنا زیادہ تر کام جو ہے وہ سویڈن میں انہوں نے کیا ہے بدقسمتی میں اس لیے کہوں گا کہ ظاہر ہے ایک اتنا بڑا دماغ جب پاکستان سے چلا جاتا ہے کئی اور کام کرتا ہے آئیڈیل تو یہی ہے کہ پاکستان میں یہ کام ہو سکے اور خوش قسمتی اس لیے ہے کہ سویڈن کے سٹیزن ہونے کی وجہ سے ان کو جب مواقع میسر آئے اور انہوں نے جو ہے وہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ انڈیا میں بھی جا کر جس طرح سے یہ تحقیق کر پائے اگر یہ صرف پاکستانی شہری ہوتے تو شاید یہ ممکن نہ ہوتا واقعی ایسی ہے جی تو اس کے یہ دونوں دونوں پہل ہوئے ہیں تو ڈاک صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے وقت نکالا ہے آج ہمارے لیے ڈاک صاحب کا ویسے تعلق یہ یعنی ہیز ون اف دوز میڈ نائٹ چلڈن کہا جائے کہ وہ سلمان روٹی نے تو میڈ نائٹ چلڈن کی اسطلح استعمال کی تھی ان لوگوں کے لیے جو کہ چودہ اور پندر آگست کی درمیانی رات کو پیدا ہوئے لیکن ہم اس کو ذرا سا بڑا کے پورے انیس سو سیتالیس میں جو لوگ پیدا ہوئے ان کو میڈ نائٹ چلڈن کہہ سکتے ہیں فروری انیس سو سیتالیس میں ان کی ولادت ہوئی اور پچھتر سال کے یہ ہیں لیکن انہوں نے پچھتر سال میں جو کام کیا ہے وہ بڑے ادارے بھی نہیں کر پاتے جتنی بیٹیکیولیسلی انہوں نے تحقیق کر کے جو کتابیں تخلیق کی ہیں پی ایش ڈی انہوں نے سٹاک ہوم سے کی انیس سو چھیاسی میں اور اس کے بعد انیس سو ستاسی سے آن ورز یہ وہیں اسٹاک ہوم یونیورسٹی میں ہی پڑھاتے رہے تقریباً بیس سال ویڈاوٹ بریک وہاں پڑھایا اس کے بعد پھر یہ نیشنل یونیورسٹی آف سنگاپور میں پڑھاتے رہے اور پوری ان کا جو پچھلے پچیس تیس سال کا کام ہے وہ تحقیق اور تحریر کا کام رہا ہے یہ کتاب میں توقع یہ کر رہا تھا کہ شاید یہ کتابیں یہاں موجود ہوں گی کہ لوگ اور لے سکیں جنہوں نے نہیں دیکھی ان کو میں دکھا دوں یہ پنجاب بلڈیٹ پارٹیشنڈ اینڈ کلینسڈ یہ کتاب بلا شبہ ایک مرگت آرہ کتاب ہے اس لیے کہ جو پنجاب کی تاریخ پر تحقیقی کام ہوا ہے پارٹیشنڈ پر ایک تو جیسے انہوں نے کتاب میں بھی بار بار ذکر کیا کہ جتنا ہونا چاہیے تھے اتنا ہوا نہیں ہے کام کم ہوا یعنی جتنی بڑی ٹریجیڈی سے ہمارا خطہ گزرا ہے خاص طور پر پنجاب گزرا ہے اس پر بہت زیادہ کام نہیں ہوا اور جو کام ہوا بھی ہے وہ یک طرفہ ہوا ہے یعنی یہاں پر جو کچھ لکھا گیا انہوں نے اپنا ورجن پاکستانی ریاستی ورجن بیان کرنے کی کوشش کی ہے جو ہندوستان میں جو کام ہوا انہوں نے زیادہ تر اپنا ورجن بیان کرنے کی کوشش کی ہے لیکن اس کتاب کی جو سب سے اچھی بات مجھے لگی وہ یہی کہ یہ غالباً نہیں بلکہ یقیناً اپنی نویت کا پہلا کام ہے جس میں بالکل اوبجیکٹیو لی یعنی اوبجیکٹیو سے مراد یہ ہے کہ دور ہٹ کر یعنی بحثیت ایک مسلمان یا پاکستانی کے نہیں بلکہ ایک جو سماجی سائنٹس جو ہوتا ہے سوشل سائنٹس جو ہوتا ہے یا ایک اوبجیکٹیو ہسٹورین جو ہوتا ہے جو چیزوں کو دور سے دیکھتا ہے اس طرح سے انہوں نے دیکھ کر بلکل ماروزی انداز میں چیزوں کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے ایتنو گرافک سٹیڈی ہے پرائیمری اور سیکنڈری سورسز دونوں انہوں نے استعمال کی ہیں اور بڑی تفصیل سے استعمال کی ہیں اور ایسے ایسے انٹرویوز ہیں کہ اس کو پڑھتے ہوئے میں پہلے بھی پڑھ چکا تھا پھر دوبارہ میں اس کو جب دیکھ رہا تھا پچھلے چند دنوں میں تو بعض اس کے پیسیجز آتے ہیں کہ پڑھتے ہوئے رونا آ جاتا ہے یعنی اتنے دردناک وہ ہیں اور یہ ظاہر کریٹیٹ ان کو جاتا ہے کہ انہوں نے اس تاریخ کو دوبارہ ہمارے سامنے بڑی تفصیل سے پیش کیا ہے تو جیسے میں نے کہا کہ میں شروع میں ایک دو سوال کروں گا اس کے بعد پھر ہم اس کو فورم کو اوپن کر دیں گے تاکہ آپ لوگ زیادہ سوال کریں اور اس کتاب کو کھولیں تو ڈکس اپ میرا پہلا سوال آپ سے یہی ہوگا بلکہ میں دونوں سوال ایک ساتھ ہی کر دیتا ہوں ایک سوال تو یہی ہے جس کا ظاہر ہے ان دونوں سوالوں کے جواب آپ نے کتاب میں تو دے دی ہیں لیکن آڈینس کے لیے یہاں بھی اور جو ہمیں آن لائن جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی کہ پہلا سوال تو یہی ہے کہ آپ نے اس کیونکہ یہ آپ کا پہلا بڑا کام تھا اس کے بعد آپ کی گریزن اسٹیٹ آئی اس کے بعد جنہا پر آپ کا بہت تفصیلی اور بہت اچھا کام ہے لیکن یہ بحثیت پہلے موضوع کے آپ نے اس کا جب انتخاب کیا تو اس کی کیا وجہ تھی کہ آپ نے یہ پارٹیشن اور وہ بھی پنجاب کے پارٹیشن کو اتنے تفصیل سے دیکھا یہ پہلا سوال ہے اسی سے ریلیٹڈ دوسرا سوال یہ کہ شاید یہ بہتر ہوگا کہ اگر آپ اپنے کچھ چیلنجز کا ذکر کریں کہ آپ کو اس ساری تحفیف میں کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا تو پہلا سوال آپ نے اس موضوع کا انتخاب کیوں کیا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ناظر محمود صاحب آپ نے میری انٹرڈکشن بھی بڑی جنرسلی کی ہے تو سوال یہ ہی اٹھتا ہے کہ جب ایک آثر لکھنا چاہتا ہے اور پورا دنیا کا کینورس اس کے سامنے ہوتا ہے تو وہ کس حوالے سے اپنے ٹاپک کو چوز کرتا ہے تو اس میں تو میرے بچپن کی کہانی یہ ہے کہ ہم ٹیمپل روڈ لاہور کے رہنے والے ہیں اور بارہ آگسٹ کو میری والدہ جو ہیں اتفاقاً دس بجے صبح کے وہ جو ہماری ہوتی ہے کھڑکی اردو کا لفظ ہے یا پنجابی کا ہے مجھے نہیں پسا اینی ہاو اس سے وہ باہر دیکھ رہی تھی اور اس کا لہور میں آگ لگ رہی تھی یہ حملے ہو رہے تھے تو انہوں نے دیکھا دیکھیں گا اگر ایس ہائی وڈ سی لائک دس مائی مردہ اس لکنگ آؤٹ فرم دو یہ رائٹ ہینڈ ہے اس رائٹ ہینڈ کے جو وہ تھا نا ہمارا وہ چوک اسے کہتے ہیں چوک بھونپرا وہاں کے جو جتنے لفنگے اور یہ گھنڈا ٹائپ ایلیمنٹ وہاں پہ کٹھے ہوئے تھے سو مائی مردہ انسٹنکٹیب لی انہیں یہ لگا کہ کچھ ہونے والا ہے کیونکہ آگ تو الہور میں تب لگ رہی تھی حملے ہو رہے تھے لیکن ہمارا علاقہ مسلم مجورٹی علاقہ تھا تو پہلے ادھر ان کے لیفٹ ہینڈ سے ٹیمپل روڈ پہ ایک برلی سکھ کیم آن اس موٹر بائیک تو ان لوگوں نے اس کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی تو اس نے پنجابی مجھے آتی ہے تتر بتر ہو گئے کیونکہ گھنڈے جو ہیں وہ بیسکلی they are cowards اس کے کوئی بیس منٹ بعد my mother couldn't just go away from the window یہ بھی شاید کوئی فیمنین انسٹنکٹی ہوگی کہ she knew something horrible is about to happen اتنی دیر میں ایک کارپینٹر جو پہلے بھی لوگوں نے دیکھا تھا ہمارے محلے کا ہی وہ about 70 years of age ٹوٹی پوٹی اس کی سائیکل اور پورٹلی پنجابی ہم کہتے ہیں دن کا کھانا لے کے کام پہ لوگ جاتے ہیں that plan came ہاں جی not doing کہ یہ ہندوستان تقسیم ہو رہا ہے اور he is not wanted here اور یہ اور وہ تو اس کو پھر ان گنڈوں نے جو قتل کیا وہ میری مدر کے لیے ایک ٹراما تھا and she died in February 1990 in Stockholm among the memories that she went through towards the end وہ بار بار کہتی تھی وہ بہت ظلم ہوا تھا so i grew up with this trauma ایک اور ہمارے temple road page چھہمیں بادشاہی ایک سکھوں کا بہت بڑا گردوارہ ہے جس پہ حملہ plan کیا گیا پھر بعد میں میری کتاب میں ہم نے جس نے lead کیا وہ سارا مجاہد تاج دین اس کا بھی ہم نے interview دیا ہے اور اس نے detail میں وہ سارا کچھ بتایا ہے تو ایک تو یہ تھا secondly اسی زمانے میں یوگو سلاویا disintegrate ہوا تھا تو somewhere down there ایک کرشن چندر کی کہانی ہے کالو بھنگی جس میں وہ کہتا ہے کہ یار یہ ایک بچارہ so called untouchable ہے جو hospital کے سارے کام کرتا ہے اس کا ڈاکٹر تھا باب کرشن چندر کا سب اس کو گالیاں دیتے ہیں اور سب سے گندہ کام بھی اسے کرواتے ہیں اور اس کی آنکھیں جب میری آنکھوں میں ملتی ہیں تو لگتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم میری کہانی کیوں نہیں بتاتے تو کرشن چندر سے یار اس کی کیا سٹوری ہے اس کا نہ کسی کا اس کے کبھی میں نے parents نہیں دیکھے اس کا کسی سے پیار ہوتا میں نے نہیں سنا everybody just curses and abuses this man there is no story to tell ایک دن وہ کیا دیکھتا ہے کہ اسی جو hospital کے لوگ اس زمانے میں اپنی گائے گوئی رکھتے تھے اور اسے دیتے تھے کہ اس کو چرانے کے لیے لے جائے تو پیچھے 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 گیا کہ where does he go تو دیکھا وہ ہے لیٹا ہوا ہے بادشاہ کی طرح اور ایک گائے جو ہے اس کا سر چاٹ رہی ہے اب گائے is a sacred animal for the hindu اور this man is a stigmatized member of that community an animal gives more love to this man than all this تو یہ بھی اس قسم کے افسانے پھر توبہ ٹیک سنگ منٹو کا اور سیاہ ہاشی سرگنگا رام all this was part of a problem i was battling with اور while i was growing up تو lahore کے جتنی عوام کی خدمت ہے وہ ساری ہندووں اور سکھوں کی ہیں اب گنگا رام سرگنگا رام کا نام لے لے and i can tell you all the great favors he has done لالا میلا رام اور ان کے صاحبزادے رائے بہادر چرنداس ان کی کہانی یہ ہے کہ جب محرم کا یہ جلوس آتا تھا اور یہ بہت بڑے انڈرسلس تھے lahore کے تو out of respect یہ ننگے پیر کھڑے ہو کے جو ماتمی لوگ ہیں ان کو پانی پلاتے تھے ان ساروں کو lahore سے بھاگنا پڑا گنگا رام ماتمی بھاگنا بھاگنا چیز کھے میری سوری تو باتاو تو میں یوگسلامی کی سوری بھی جانتا ہوں میں جوز holocaust کو بھی جانتا ہوں میری سوری کینو سوری 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 خانی بھانو چیز پیش چیز چیز پاکستان میں آنا جانا رسرچ کرنا would not be a problem i am a muslim by birth lahori تو مجھے کس نے رکنا یہاں پہ i can go anywhere but india میں جانا اور رسرچ کرنا was an impossibility لیکن وہاں پہ indian embassy میں میں نے انہیں explain کیا کہ یار بات سنو you give me the permission انہوں نے کہا دیکھو یار اگر ہم تمہاری application ڈیلی بھیجے گے نا تو وہ تو اس پہ بیٹھ جائیں گے they will not reject it they will not grant it یہ ان کا طریق ہے وہ ایک آج اس کا نام بھی لہنے چاہیے بجے سنگھ راجبوت تھے بیہار کے who was i think second secretary انہوں نے کہا i can give you the tourist visa آپ وہاں جا کے اپنا کام کریں اور don't mess up anything then i can't help you تو میں پھر وہاں پہ india میں جا کے پنجاب یونیورسٹی چندگڑ سے میرے دوست ہی تھے کلیگ بھپندر برار ان کی مدد لی ان کے ایک student کو وہاں پہ hire کیا اسی اسلامباد سے احمد سلیم کو کیا جس کو آپ کئی لوگ جانتے ہوں گے and for three four years i had a grant from the swedish social council for this research تو اس طرح یہ کتاب جو ہے وہ آگے بڑھی problem یہاں پہ ایک challenge یہ تھا کہ 14th august کے بعد جو official documents ہیں they were all gone the last telegram the so punjab governor evan jenkins sent was at 10 30 کے laہور کی situation about out of control ہے and now the two administration will have to deal with it so where to now find the material کیونکہ جو evan jenkins کے record کے مطابق five five thousand two hundred people had lost their lives by the time the british transferred powers this is dated fourth august 1947 اس کے بعد اس نے کہا کہ by the end when they are transferring power پانچ ہزار شاہد اور بھی مر گئے ہوں گے but let's say ten thousand but actually تو punjab کی جو ایک estimate میں نے کیا ہے اور کافی سورسز کو اس میں فرقی ہے آپ نے دیکھا ہوگا وہ آٹھ لاکھ اور ساڑھے ساڑھ لاکھ کے درمیان ہیں so the real barbarism ferocity whatever word you want to call use for it happened in those few months by uh december 31st 1947 the first case of ethnic cleansing after second world war had taken place east punjab سے six million muslimان except for a tiny state of malayr kotla اس کی story بڑی fascinating ہے آپ نے پڑی ہوگی جی کپور تھلا کی آہ جی eighty five thousand لوگ اگر ہم چھوڑ دیں باقی ساروں کو وہاں سے بھاگنا پڑا اور they lost their life ہمارے ہاں کم اس کم پانچ ملین ساڑھے چار ملین ہندو اور سکھ تھے and to the last man almost they had to flee within those less than four months and so at the end of 1947 the whole panjab demography had been transformed lahore جو جہاں پہ 40 41 percent hindu سکھ ہوتے تھے not a soul was to be seen اور یہی حالت east punjab کے شہروں کی تھی so that was a problem now how to tell the story from 14th august onwards so وہاں پہ let me acknowledge کہ ایک چھوٹا سا کام انڈین فیمنسٹوں نے کیا تھا کہ وہ جو یہ راولپنڈی کے علاقے کی جو عورتوں کے ساتھ مارچ 47 میں جو قتل عام ہوئے رہا سکھوں کا ان کو انہوں نے ڈیلی میں trace کیا کوئی ان کے لیے گھر بنایا گیا تھا جہاں پہ وہ رہتی تھی ان سے کسی نے خاندانوں نے بھی accept نہیں کیا because they had been defiled being in the hands of non-believers whatever you want to call it so ان کی stories کی بنیاد پہ انہوں نے یہ جو ہے oral history شروع کی but i being a political scientist my ambition was i want to tell the story of the whole of punjab how to do it so then جو میں نے literatures پڑھا تھا ethnic cleansing کہ آپ نے دیکھا کہ وہ chapter جو ہے میں نے آج تک کسی کتاب میں اس کو نہیں دیکھا tragedy یہ ہے کہ اس پہ کوئی بات ہی نہیں کرتا they go to the empirical part but i think that is where i explain کہ کیسے لوگ individually ایک رول رکھتے ہیں ایک mob بن جاتا ہے تو ان کی psyche کیا بنتی ہے and how does first of all the thing is ethnic cleansing کہیں genocide کہیں although i distinguish in the book کیا یہ دو چیزیں ہیں without state officialdom being involved it's not possible چھوٹے سکیل پہ آپ نے عملہ کر دیا یہ کر دیا وہ کر دیا لیکن millions of people uprooted thrown out of their homes تو پھر what to do then so then وہ دو تین techniques میں نے بتائیں ہیں کہ مثلا مجھے کس نے بتایا جی کہ وہ چودری صاحب جو میں بزرگ جو ہیں ان سے جا کے سٹوری سنے ہیں it is called the snow ball effect چودری صاحب نے ایک اور لیڈ دے دی اس کے بعد ایک اور لیڈ دے دی میں نے کہا یہ ایک طریقہ تو ہے ایک اور طریقہ یہ ہے کہ اب وہ ایک روڈ پہ چلے جائیں and you find somebody old enough looking کہ یہ وہ دور کا ہے stop him and ask questions so i didn't want to depend on one methodology or method to میری جو یہ study ہے وہ it's full of all my own effort to you know widen broaden the frontiers of knowledge it's not just information i wanted میں theoretically conceptually بھی contribute کرنا چاہتا تھا so india میں میں جب گیا تو the first time ان کے raw کے دو بندے آ گئے کہ سر آپ آئے ہیں پاکستان میں تو کیا آپ کا کیا مسئلہ ہے میں نے کہا جی میں تو اجازت لے کے آئے ہوں اور یہ میری research ہے تو آپ وہاں کہاں جائیں گے اور آپ سے ٹوریس ویزا پر ہی آجی میں گیا ٹوریس ویزا لیکن ٹوریس ویزا مجھے دے دیا ان کو ان فارم بھی کر دیا کہ یہ آ رہا ہے اچھ تاکہ i should be aware کہ وہاں جا کے i am being washed اس کے بعد انہوں نے مجھے تنگ نہیں کیا because they came and talk to me. میں نے کہا نہیں یار ہم تو 47 کا tragedy سے نہیں ابھی تک نپٹے تو میں کوئی خالستان کی support کا آدمی نہیں ہوں. I am looking for the Punjabi soul if you want to call it destroyed in 47. Somehow it clicked. So اس کے بعد میں نے جا کے ایسے connection بن جیتے ہیں. University نے اس نے کہا یار وہاں چلے جاؤ. پھر وہ جو لڑکے میں نے employee کی ہوئے تھے وہ میرے میں ہر سردی میں آتا تھا اور اس دوران وہ وہاں جا کے گاؤں 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 پتہ کرتے تھے. So we found people ایک سردار نے مجھے کہہ دیا کہ باو جی جیڑا مسلا اے انگریزی پاسے سی انہوں نے اسی چھڑیا نہیں کہ جیڑا ملیر کوٹ لے دے والے پر چلا گیا انہوں اسی ہاتھ نہیں لیا. Now یہ جو وہ while he was describing تو وہ جو روڑ تھا نا it was like this to this bride. ادھر اگر آپ ہے you are a legitimate target. ادھر آپ چلے جائیں then they won't touch you. اس کی background یہ ہے کہ جب مغلوں کے دور میں گروہ گوبن سنگھ کے بچوں کو بھی یہ پرسو کر رہے تھے تو وہاں کے نواب جو ہیں ملیر کوٹلا کے انہوں نے کہا کہ I will not cooperate with the Mughals. یہ بچے ہیں جگڑا آپ کا گروہ گوبن سنگھ تھے تو کہتے ہیں this is sick belief کہ آئندہ بھی کبھی مسلمانوں کے ساتھ تمہارا گر جگڑا ہو تو ملیر کوٹلا کے مسلمانوں کو تم نے کچھ نہیں کہنا. So now that's the same man is a legitimate target here but not there. So this is another dimension which is which can't be explained in rational terms. Belief system کی کوئی چیز ہے. So as I went into this question more and more vistas open before me. To ایک ایک اور example میں آپ کو دے دوں. Just challenges کی بات ہو رہی ہے. Examples کی بات نہیں ہو رہی. So these were the major challenges. What methodology should I use? How should find I find people who represent the 34 million population of Punjab? ظاہر ہے میں نے جو انٹرویو کیے ہیں وہ 400 سے زیادہ تھے. لیکن کتاب میں اب ایک ہی قسم کا انٹرویو تو ریپیٹ نہیں ہو سکتا. تو about 262 انٹرویوز covering many parts or let's say even most parts of undivided Punjab کے لوگوں کو میں نے trace کیا. In some cases ایک ہی گاؤں کے لوگوں کے ہندو مسلم اور six جو رہنے والے تھے ان کو trace کیا. اور پھر ان سے سنی ایک ہی event کی story. اور اس میں ایک یہ آپ کے راولپنڈی کے پاس یہ گاؤں ہیں تمالی. دمالی اسے کہتے ہیں. اس کی story fascinating ہے. So these were the challenges. How to enter a field where there was nothing. There was fictional literature. Very powerful. آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ ہندوستان میں جو literature لکھا گیا ہے. ہاں جی fictional وہ سب سے زیادہ partition کے اوپر ہی ہر بندے نے اپنی قابلیت اس میں دکھائی ہے. اس میں right wing اشواق خان بھی ہے اشواق احمد بھی ہے. قدرت اللہ شہاب کی بھی کہانی جو اس کے اوپر ہے partition پہ وہ بڑی moving ہے. اور ادھر پھر اگر آپ چلے جائیں راجندر سنگھ بیدی اس کی بھی جو ہے وہ ایک anyhow اور منٹو کی اور کرسٹین چندر and all sick یہاں کے راولپنڈی کے دو تین اور بڑے sick نام ہیں مثلا کی رہاں یاروں نمتہ ہاں جی امرتہ پیتم نے تو پویٹری میں کی ہے نا جی پنجر ان کا وہ بھی ہے ہاں اس طرح سو ہاں جی کروٹرہ and Heather is UP but I am talking about Punjab ہاں جی پنجاب میں. پنجاب پہ وہ جو انڈیا کے بہت بڑے film maker تھے اپنا رامنان ساغر. جی ان کا novel بھی ہے. ان کا novel بھی ہے اور انسان مر گیا. وہ انہوں نے بھی بڑا ایک بہت بڑا novel لکھا ہے جو اس کے اوپر ہے. سو وہ fiction تھی what is the fact? میں نے یہاں اپنی کتاب میں تھوڑی سی arrogance بھی تو allowed ہے نا میں نے کہا کہ وہ جو ہے نا نوبیل پرائز ایک فرنچ ہے big time یار. Camo کا ذکر کی ہے. Albert Camo. ہاں Albert Camo نے کہا ہے کہ fiction is the lie we tell to to tell the truth truth. تو میں نے کہا my book is a search for truth to belie all the lies. یعنی اس کتاب میں جو سچ ہے نا میں نے اس کی تلاش کی ہے اور پیش کی ہے. اس کے کئی edition ہو چکے ہیں ہندی میں. جی. گرمکھی میں. اردو میں. اب Canada اور Telugu میں. نہیں Telugu نہیں. Malayalam میں لوگ کر رہے ہیں. اور اب ایک آنے سے پہلے مراشتہ سے بھی وہ لوگ کرنا چاہتے ہیں. so so there's the book. بہت شکریہ. اب اس سے پہلے کہ میں open کروں سوال و جواب کا session. تھوڑی سی timeline میں آپ کو بتا دوں اس کتاب کی. وہ اس لیے کہ جنہوں نے کتاب پڑی ہے ان کو تو اندازہ ہوگا جنہوں نے کتاب نہیں پڑی. جس طرح سے انہوں نے divide کیا بہت اچھی طرح سے اس کو انہوں نے تین بڑے اس کے sections ہیں. یعنی time کے حساب سے. زیادہ focus تو 1947 پر ہی ہے. تو مطلب ہو کیا رہا تھا اس کو. میں تھوڑا سا دو تین منٹ میں آپ کو بتا دوں تا کہ اس سے آپ کے ذہن میں مزید سوالات پوچھنے میں آپ کو آسانی ہو. کہ جو 1935 کے government of India Act کے تحت جو انتخابات ہوئے تھے 1936 میں پھر سینتیس میں حکومتیں بن گئی تھیں. صوبائی حکومتیں. تو اس میں تو مسلم لیگ کوئی کارکردگی دکھا نہیں سکی تھی. زیادہ تر جو ہے وہ آہ کانگریس کی حکومتیں بنی تھیں. انیس سو انتالیس میں صورتحال چینج ہوتی ہے. آہ پورے ہندوستان میں بھی اور ظاہر پنجاب میں بھی اور اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ کانگریس کہتی ہے کہ بھئی ہم جو ہے وہ آہ ہمیں آپ آزادی دیں. آہ آپ نے جو ہے وہ ہندوستان کو بھی دوسری جنگ عظیم میں شامل کر لیا ہے. ہم سے پوچھا نہیں ہے. تو آپ یہاں سے آہ نکلیں. اعلان کریں. وہ نہیں ہوتا. اس کے بعد وہ کوئیٹ انڈیا موومنٹ شروع ہو جاتی ہے. اچھا کانگریس یہ جو آہ مسلم لیگ جو تھی. مسلم لیگ آہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتی ہے. وہ وزارتی نہیں چھوڑتی اور وہ ظاہر ہے اسی لحاظ سے وہ آہ منظور نظر بن جاتی ہے انگریزوں کی کہ انہوں نے وہ کوئیٹ انڈیا موومنٹ میں ان کا تعلق نہیں تھا. تو وہ پانچ سال بڑے کروشل تھے انیس سو چالیس سے انیس سو پینتالیس تک جس میں مسلم لیگ نے تمام فائدے اٹھائے. کانگریس کے لوگ جیلوں میں جاتے رہے. اور عقا جازم تو یعنی جناس صاحب تو اب بڑے فخر سے کہتے تھے کہ ہمارا تو کوئی بندہ جیل میں ہی گیا نہیں. اور یہ پوری یعنی تحریک آزادی چلا رہے تھے بغیر جیل میں گئے ہوئے. اچھا اب ہوا کیا کہ اس کے بعد انیس سو پینتالیس کے بعد انیس سو چھالیس میں ساری صورتحال چینج ہو گئی کیونکہ یہ انگریزوں کی سرپرستی میں ایک طرح سے اس پورے جو ایجنڈا کو آگے لائیا گیا پنجاب میں بھی اور ان در ریسٹ آف انڈیا بھی کہ اب یعنی تقسیم کرنا ہی ہے. تو اس کو ایک پلین طریقے سے کیا گیا. اب آ جاتا ہے انیس سو چھالیس کے انتخاب انتخابات جو ہوتے ہیں. اس میں بھی جو ہے وہ مسلم لیگ پنجاب میں سب سے بڑی پارٹی تو بنتی ہے لیکن اس کی اکسیریت نہیں ہے کہ وہ پنجاب میں حکومت بنا سکے. تو حکومت بنتی ہے خیزر حیات کی. اس کا تفصیل سے انہوں نے ذکر کیا ہے. اب یہ کہانی آگئی جنوری انیس سو سیتالیس. جنوری انیس سو سیتالیس تک خیزر حیات کی حکومت ہے. آہ کولیشن گورنمنٹ ہے جو دوسری پارٹیاں ہیں وہ مل کے بنا رہی ہیں. اب مسلم لیگ جو ہے وہ ڈائریکٹ ایکشن شروع کرتی ہے. مسلم لیگ کا کیا تھا کہ ان کا ڈائریکٹ ایکشن ایک ان کا ہتھیار تھا جو یہ پہلے بھی ڈائریکٹ ایکشن کر چکے تھے. راست اردام یہ کہتے تھے جی. اس کے نتیجے میں مارکاٹ ہوتی تھی. ایجیٹیشن ہوتا تھا. سیویل ڈس او بیڈینس چلاتے تھے. حالات خراب کرتے تھے. وہی طریقہ انہوں نے یہاں اپنایا کہ خیزر حیات کی حکومت کے خلاف انہوں نے ڈائریکٹ ایکشن کا اعلان کیا. ایجیٹیشن شروع کیا. وہ that was the turning point. تو پہلا ان کی کتاب کا جو ہے حصہ وہ جینوری سے یعنی جب انہوں نے مسلم لیگ نے ایجیٹیشن کیا. جس کے حالات خراب کیے. جس کے نتیجے میں خیزر حیات کو استفاہ دینا پڑا. اور پھر گورنڈر راج آ گیا. اب گورنڈر راج جب آ گیا تو ظاہر ہے براہ راست یہ گورنڈر کے کنٹرول میں ہے. ساری مشینری جو ہے وہ گورنڈر کو رسپانڈ کر رہی ہے. تو جینوری ٹو مارچ جو ہے وہ ایک اہم پیریڈ ہے اور جس میں تیاری ہو رہی ہے. لیکن پھر مارچ میں یہ ہوتا ہے کہ بڑے پیمانے پر فسادات شروع ہوتے ہیں. پہلی مرتبہ راولپنڈی میں مارک آٹ ہوتی ہے اور اس میں یہ اہم بات جو ان کی کتاب سے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ان فسادات کا آغاز یہاں سے ہوا. یہاں سے نہیں ہوا تھا. یہاں سے کیا گیا یہاں سے تو پھر بعد میں اس کے ریاکشن میں وہاں پر شروع ہوا. تو مارچ کے بعد جو ہے وہ حالات بڑی تیزی سے خراب ہوئے. تو دوسرا فیز جو ہے پہلا فیز جینوری ٹو مارچ ہے. دوسرا جو ہے وہ مارچ ٹو آگست ہے. تو آگست تک مارچ سے آگست تک جو ہے وہ پھر یہ بڑے پیمانے پر فسادات شروع ہوئے. لیکن اس سے بھی زیادہ جو خطرنات ترین اور یعنی سب سے زیادہ خونریز پیریڈ ہے. وہ آگست کے بعد شروع ہوتا ہے اور اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ جو باؤنڈری کمیشن کا اعلان کیا گیا یعنی انگریزوں نے اتنی چالا کی سے ایک تو ماؤنٹ بیٹن نے آ کر ایڈوانس کر دیا جو آگست انیس سو اٹالیس میں آزادی ملنی تھی. اس نے اعلان کر دیا کہ جی ہم تو اور تین جون کو اعلان کرتا ہے کہ ہم آگست میں جا رہے ہیں دو مہینے بعد اچانک اور اس میں پھر اچھا اور باؤنڈری کمیشن کا اعلان نہیں ہوتا لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کونسا کونسا حصہ کہاں جانا ہے اور یعنی ٹرانسفر آف پاور ہونے کے تین دن بعد باؤنڈری کمیشن کا اعلان ہو رہا ہے سترہ آگست کو اور سترہ آگست تک لوگ غیر گئے کین کی صورتحال میں تو سب سے زیادہ جو خونریزی ہوئی وہ سترہ آگست کے بعد شروع ہوئی اور وہ ڈسمبر تک کا انہوں نے وہ کور کیا ہے تو یہ بیسیکلی ٹائم رہے ہیں اور ہوریفک ہے کہ آپ اندازہ نوے ہزار خواتین کی ایبڈکشنز اغوا نوے ہزار خواتین کم از کم یعنی یہ مطلب اراؤنڈ ہنڈر تاؤزن ایک لاکھ خواتین مطلب پانچ سے آٹھ لاکھ لوگ مارے جاتے ہیں اور ایک لاکھ خواتین اغوا ہوتی ہیں یہ اتنی بڑی ٹریجیڈی ہے جس کو ہمارے یہ ایک جو ہمارا مطالعہ پاکستان کا جو نیریٹیو ہے وہ کہتے ہیں جی ہم نے قربانیاں دی یہ قربانیاں تھی یہ تو اس کے نتیجے میں جو ریاکشن تھا وہ خیر بارہ میں زیادہ نہیں بول رہا لیکن میں آپ کو یہ تھوڑا سا ٹائم لائن سمجھانا چاہ رہا تھا کہ اس سے آپ کو سوال پوچھنے میں آسانی ہو now the floor is open for your question please اگر کسی کا سوال ہے ہاتھ اٹھائیں اور کوشش کریں کہ سوال مختصر ہوں اور پہلے اپنا تعروف کرا دیں تاکہ ان کو پتا لگ جائے کہ کس کی طرف سے سوال آ رہا ہے جی سانی ہو میرا نام نسری نظر ہے اور میں گیارہ سال کی تھی جب partition ہوا تھا اور میں سملے میں تھی تو وہ بھی پنجاب کا حصہ تھا تو وہ مجھے کافی اچھی طرح یاد ہے مگر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ آپ نے احمد بشیر کی کتاب پڑی ہے ہاں جی پڑی ہے اچھا اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے نہیں خیال میرا ان کے مطلق کیا ہے میں نے کتاب کے بارے میں سوال کرتی ہے ان کے ساتھ مل کے ان کا انٹریو ہے میری کتاب کے اندر آپ نے کتاب کے اندر انٹریو ہے وہ آہ انہوں نے بلکہ یہ کہا ہے کہ پنجاب کے اندر ہندووں کے اوپر حملہ جو اور سکھوں پہ ہوا ہے اسی کی بنیاد پہ یہ ساری جو سیاست ہے وہ رائٹ ونگ کی طرف گئی ہے یہ اپنے انٹریو میں تو انہوں نے مجھے یہی کہا ہے اب کتاب میں کیا تھا کیا ڈیٹیلز تھیں آئی کانٹ ریکال ناؤ ٹھیک ہے اس میں بیسکلی انہوں نے وہ کہا ہے نا کہ ماسٹر تارہ سنگھ کا ان سے باقی جو سکھ تھے یہاں پہ لیڈر ان سے کوئی اختلاف ہوا جس کی وجہ سے پھر پنجاب پارٹیشن ہوا مرنہ شاید پارٹیشن نہ ہونا تھا کچھ اس طرح کی انہوں نے یہ یہ مسلم لیگ کا یہ وہ ماسٹ لوگ ہیں جن کا کہا جاتا ہے کہ یہ اس قسم کے کومنسٹ ہیں کہ یہ ایتھیس تو ہو سکتے ہیں لیکن ٹو نیشن تھیری کے سپورٹر پھر بھی ہیں وہ تو کمیونس پارٹی نے بھی کی تھی کمیونس پارٹی نے کی تھی کمیونس پارٹی نہ پاکستان کی یہ وہی والی بات ہے یہ وہی والی بات ہے یہ اٹر نونسنس کہ تارہ سنگھ کی وجہ سے شروع ہے چوبیس جنوری کو جیسے ڈاک صاحب نے بتایا ہے مسلم لیگ کی ایجٹیشن ہوئی ہے اور جیسے جیسے دن بڑھتے گئے ہیں وائلنس بھی ہوتی گئی ہے اور چوبیس فروری نائنٹین فورٹی سیون the same day i was born in lahore عمریسر کے اندر ایک مسلم لیگ کا یہی جلوس جا رہا تھا اور سیول لائنز کے پاس ایک آف ڈیوٹی سکھ کانسیبل کھڑا تھا انہوں نے جا کے اسے مار مار کے تو وہاں پہ ہی مار دی ہے تو ماسٹر تارہ سنگھ کا میں نے وہاں پہ کہا ہے کہ this movement is no longer political it is communal وہ چن چن کے اب ہمارے مارنا شروع کیا انہوں نے تو ماسٹر جی کا جو reaction ہے وہ اگر اس background میں آپ دیکھیں انہوں نے امرے سر میں ایک تھے لاب سنگھ بہت نیک قسم کے سکھ وہ مسلمان علاقے میں ایسے ہاتھ جوڑ کے چلے گئے کہ آپ مجھے معاف کر دے اگر کسی سکھوں نے وہ وہاں پہ کوئی college تھا لڑکیوں کا مسلمان مسلمان لڑکیوں کا تو سکھوں اور ہندووں نے شاید پتھر اس پہ مارے تھے کوئی there was not great injury وہ لاب سنگھ وہاں چلا گیا اس کو انہوں نے وہاں قتل کر دیا اب ایک آدمی آپ کے پاس ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنے آ رہا ہے but you show no mercy pity یعنی آپ اس کو بھی کر رہے ہیں تو تب مارا ماسٹر تارہ سنگھ کا جو بیان ہے نا اس context میں دیکھے تو you can't blame him اور یہ احمد بشیر and a whole lot they have told a history جو انہیں suit کرتی ہے آہ تو اس اس کتاب نے ہر اس چیز کو destroy کر دیا ہوا ہے اسی لیے یہ black hole is a great blessing for me اور ایک دو اور جگہ ہے ساری پاکستانی universities میں مجھے کوئی نہیں بلاتا ان کتابوں پر بات کرنے کے لیے یہ وجہ ہے so i am deeply grateful sir ایک تو آپ کی اور آپ کی اس organization کا that you have given me this platform our pleasure ہمارے ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ آپ یہاں تشریف لائے ہیں thank you آہ جی اگلا سوال hello everyone sir میرا نام کاشف علی ہے جی آہ سر پنجاب کے ایک history رہی ہے کہ یہ ہمیشہ سے ایک secular خیتہ تھا ہندو مسلم سکھ سب ہارمنی میں رہتے تھے even کہ جب golden temple کی بنیاد رکھی گئی تو اس کا افتتاہ بھی میم میر نے کیا تھا سنگے بنیاد رکھا تھا تو سر 47 کے ان تین چار مہینوں میں ایسے کیا factors ہیں کہ پنجابی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے اول تو تین چار مہینے میں تو یہ ہوا نہیں اس کی پورے سات آٹھ سال کی history ہے جس میں اتنی نفرت پھیلائی گئی اور اتنے زبردست طریقے سے پھیلائی گئی کہ بعد میں لوگوں نے اسی نفرت کو پھر ہم لوگ کے اندر convert کر دیا لیکن آپ کی بات درست ہے یعنی جو ہے نا orthodoxی کا علاقہ ہندو orthodoxی اور اسلامک orthodoxی یہ گینجز civilization کے اندر ہے ہمارے ہاں کیونکہ حملے ہوتے رہے یہاں پہ سکھزم آیا یہاں پہ ہندو پیرٹ کے بعد buddhism کے آپ کے ٹیکشلا کے اگر آپ نشان دیکھیں تو layers of civilization اس علاقے میں ہیں اور بھکتی مومنٹ کے بعد پنجاب کی طرف وہ بھکت کبیر کے پیغام کو لے کے جب یہ سنت اور یہ سارے ادھر ہماری طرف آئے ہیں تو اس کے بعد کئی مومنٹس ہیں صوفی بھی یا بلے شاہ بھی اس میں آ جاتا ہے گل سمجھ لئی تیر علا کی گل سمجھ لئی تیر علا کی اے رام رحیم تمولا کی اب یہ اس سے زیادہ inclusive humanity کا concept اور کیا ہو سکتا ہے تو یہ آپ کی بات بالکل درست ہے یہ ایک tradition ہماری بہت تھی اور جو سکھ گروہ بھی ہیں اگر آپ گروہ نانک کو دیکھے تو وہ کیا کہہ رہے ہیں نہ کوئی ہندو نہ کوئی مسلمان یعنی you are all you know far away from your ideals تو یہ ساری مومنٹس لوگوں کو ساتھ ملانے کی مومنٹس تھیں لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب modernity آتی ہے اس کو میں نے discuss کیا ہے جو i think it's a good time to modernity کے negative features بھی تو ہیں نا کہ جب اس علاقے میں انگریز آیا حالانکہ انہوں نے christianity کو state wise promote نہیں کیا لیکن the churches were here with their message اور کچھ لوگ convert بھی ہونا شروع ہو گئے جب اپر caste مسلمانوں کی ہندووں کی اور سکھوں کی ہوئی تو ان ساری communities نے پھر اپنی وہ کیا کہتے ہیں introspection کی اور آریہ سماج آگئی مومنٹ کے جی ویداز میں تو یہ ہے ہی نہیں caste system مسلمانوں نے بھی کہا یہ پیر پرستی یہ ایک بالکل نہیں ہے original islam شاہ ولی اللہ wahhabism یہ وہ تو صرف man and god کے درمیان کوئی ہے نہیں سکھوں نے کہا جی ہم ہندو نہیں ہیں انہوں نے singh saba بنا لی تو جیسے جیسے یہ organizations مضبوط ہوئیں اتنی اتنی دیواریں بھی ساتھ ساتھ کھڑی ہو گئی نا a pure hindu is different from a pure sick and a pure muslim is different from both اس سے پہلے تو یہ تھا کہ یہاں کی ایک movement تھی بلکہ وہ بھی یہ آپ کے یار آپ کے علاقے سے movement حسین ابراہم نو کی یہ سنیل دت جو actor ہے نا یہ اسی community کے اور ان کا میں نے interview کی ہے whether this is a legend کیونکہ جو record ہے کہ امام حسین کے ساتھ کون لوگ لڑے ان میں میں نے عربوں سے بھی چیک کیا there is no mention but it's a legend worth believing in وہ یہ ہے کہ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ امام حسین کی طرف سے لڑے تھے تو وہ ایک کہاوت ہے پنجاب کی دت سلطان آدھا ہندو آدھا مسلمان تو یہ ساری باتیں اس علاقے میں تھیں لیکن جیسے جیسے پھر political passage آیا two nation theory کا کہ ہندو اور مسلمان کسی موقع پہ بھی ایک دوسرے کے دوست نہیں ہو سکتے اور اس کو اگر آپ نے صبح شام اس کی propaganda کی ہو sir if you permit 1945-46 میں جو انہوں نے slogan لگائے ہیں اس میں ہے پاکستان کا نعرہ کیا لا الہ الا اللہ یہ it is one اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ اور یہ فتوے دلائے کہ جو مسلمان مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دے گا اس کا نکاح وہ اینل ہو جائے گا اور اس کا جو اگر وہ مر جائے تو اس کو اسلامی بریل نہیں دیا جائے گا تو this is blackmail انہوں نے اس طرح polarize کیا پنجاب کو اور کانگرس کا مسئلہ یہ تھا وہ تو جیل میں بیٹھے ہوئے تھے 42 سے لے کے جون 45 تک ہاں جی تو جب وہ باہر آئے ہیں ان کا secular message یہ وہ پنجاب میں کہیں نہیں تھا اکالی تھے سکھ جن کی یہ تھی کہ جس دن لاہور resolution آیا تھا نا 23 مارچ کو 1940 کو لاہور میں تو within a week سردار سندر سنگھ مجیتیا of the sick nationalist party said کہ اگر مسلمان اس ہندوستان کو اپنا گھر نہیں سمجھتے اور وہ ایک islamic state بنانا چاہتے ہیں تو ایسے پاکستان میں ہم بھی کبھی نہیں رہیں گے تو the demand to partition india is that of jina and the muslim league the demand to partition Punjab is a demand of the six and the demand to partition bengal later on is the demand of the hindu masabha یہ اس طرح ان کی chronology ہے مگر آپ کی بات صحیح ہے یہ علاقہ پیار محبت کا تھا زیادہ تار پندتوں کے پاس لوگ جاتے تھے وید ہوتے تھے حکیم اور میں نے کئی stories بتائی ہیں اس میں کہ ایک پندت جی جو تھے وہ school teacher تھے وہ بعد میں who کہندے نے یار پنجابی ایک جہاں پہ وہ well ہوتا ہے وہاں پہ ان لڑکوں کو آ کے تو free education دیتے تھے تو اتنے نیک لوگ بھی تھے تو یہ ساری سٹوری مسلمانوں کی طرف سے بھی بہت بہت اس یعنی although it's a is largely about the the inhumanity but there are magnificent examples of people on their risk to their life coming out and supporting مثلاً ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں یہ خواجہ افتخار ہوتے تھے جو زیادہ کے دور میں انہیں لکھی تھی کتاب امرسہ جل رہا تھا ہاں وہ انہوں نے خود اپنا سارا کچھ اسلام کی وکٹری اور ہندو یہ ہوتے ہیں he had to admit کہ دو ڈاکٹر تھے دت ان کا نام تھا جب وہاں پہ مسلمان آئے نا تو باقی جو سٹاف تھا انہوں نے انہیں ٹریٹ نہیں کرنا وہ کھڑے ہو گئے کہ this is unacceptable یہ انسانیت کے خلاف ہے اور سارے ان پھر لوگوں کو انہوں نے ان کی تمارداری کی پھر ایک بھائی گنشام سنگھ تھے جنہوں نے تین سو مسلمانوں کو وہاں پہ امرسہر میں بچایا تو اس قسم کی بھی stories میں نے include کی ہیں میں نے کہا ہے کہ میری اس کتاب کے اندر منٹو کی stark realism بھی ہے اور christian chander کی humanism بھی ہے کیونکہ انسان کے اندر ہی خدا بھی ہے اور شیطان بھی ہے کون چھا جائے گا ایک موقع پہ that's the test of us بلکہ کیوں جی اور یہی اس کتاب کی ایک جو خاص باتیں ہیں اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ it's highly readable book یعنی یہ چونکہ انہوں نے سماجی scientist کے طور پر لکھی ہے historian کے طور پر نہیں لکھی historian کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے زیادہ تر سب کا نہیں لیکن زیادہ تر کہ وہ اتنے زیادہ academic ہو جاتے ہیں کہ وہ references میں کہ دو لائن کے بعد reference دو لائن کے بعد reference تو وہ reader friendly نہیں ہوتی this book is highly reader friendly جی عریب جی اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب اور بہت بہت خوشی ہوئی آپ کو یہاں پہ دیکھ کے ہم آپ کی youtube پہ lectures follow کرتے رہتے ہیں میرا جو سوال تھا وہ ظاہر ہے آپ کی اگر کتاب پڑھوں گا تو اس میں یقیناً آپ نے تفصیلاً اس پہ لکھا ہوگا لیکن جو secret british reports جو ہیں جی ان کا تھوڑا سا اگر آپ اس میں روشنی ڈال سکیں کہ ان کا کیا role تھا اس سارے partition میں اور اسی سے جڑا ہوا سوال میرا میری والدہ بھی کرنا چاہی تھی ان کو عجیب لگ رہا ہے کہ ایک سوال وہ کر چکی ہے لیکن اسی سے جڑا ہوا ہے وہ وہ cabinet mission کے بارے میں جاننا چاہی تھی کہ اگر اس کے cabinet mission plan کے بارے میں بھی اگر آپ کچھ ٹھیک ہے بہت مناصب ہے پہلا سوال آپ کا تھا کیا یار دوبارہ repeat کرو secret british reports ہاں secret british reports وہ پنجاب governors from 1936 onwards every two weeks used to write about what is going on in the پنجاب یہ chief minister بھی یہ chief secretary بھی لکھتے تھے اور governor بھی پنجاب کے لکھتے تھے تو اس کے اندر وہ میرے میرے پاس سارے وہ volume ہیں جس میں ان کی fortnightly دو week کی جو reports ہیں نا اس میں وہ جیسے جیسے پنجاب میں حالات change ہو رہے ہیں یہ ہو رہے ہیں وہ ہو رہا ہے everything is there کہ British intelligence British information کیا ہے and وہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ جو ہیں مسلمان جو ہیں they are over confident sikh جو ہیں وہ in a militant state میں ہیں ہندو جو ہیں وہ گھبرائے ہوئے ہیں i mean all those things which transpired from 36 onwards every two weeks are available اس کے محل five volumes ہیں اور منوہر نے پھر وہ publish کی ہیں انڈیا سے ایک تو یہ ہے so these are they were called secret reports because they were not public ٹھیک ہے یہ پہلے ایک زمانے میں آپ کو British library میں بیٹھ کے microphone microphone سے دیکھنا پڑتا تھا جب اس نے چھاپ دیا تو اب آپ بھی you can always acquire them ٹھیک ہے so a cabinet mission plan the cabinet mission plan is one of those twisted you know stories which we tell to our convenience بات یہ ہے کہ cabinet mission plan war the British دیکھیں i'll illustrate it this way 1943 when the last viceroy lord bevel came to uh the subcontinent the outgoing the outgoing viceroy lord linlithgow is on record اور وہ جنالی کتاب میں آگیا ہے کہ we are here for another 30 years now that would mean 1973 by that time i would have done my masters اور پتہ نہیں میں جاتا بھی سوڈنیا نہیں god knows ہاں جی but 47 میں ہوا what's the explanation the explanation is that they won the war but their economy was smashed جو london کی bombing ہے اور sheffield پہ اور انہوں نے coventry پہ جو کی تھی the british were bankrupt the americans were funding them بلکہ ان کے officers کی salary بھی وہ دیتے تھے اور american thinking اب تو جو وہ بعد میں بدل گئی anti-clonial بھی بڑی تھی anti-british ایک زمانے میں اور جو ان کے president ہے آہ روسویلٹ he was very sympathetic کہ آپ colonies کو ازاد کریں ہاں جی تو ان کا pressure تھا کہ اب تو سارا manage ہم کریں گے دنیا کو so leave india quickly تو اب cabinet mission plan was if you go through the cabinet mission plan it's an unworkable uh framework for uh a state وہ کیا ہے اس کے تین چک ہے that the center will have only three uh subjects defense foreign affairs and communications and no original right to taxation all the rest اسے کہتے ہیں residual powers were given to the provinces so first of all this then they divided or grouped india into three groups a b and c a mein hindu majority provinces b mein north western india ke muslim majority provinces these provinces every 10 years collectively as a group or as individual provinces could opt out of the union the third was the five hundred and seventy one princely states only surrendered foreign affairs and defense not we don't accept it because without an effective government you can't have a modern state functioning in a coherent stable manner تو دونوں نے originally actually reject کیا ہے بعد میں ایک event ہے fourth April کو جنہ صاحب meets the cabinet delegation اور cabinet delegation tells mr جنہ کہ دیکھو unless you can convince us that پاکستان will be defensible یعنی east and west یہ دو zones you leave us with no choice but to leave india united i think jenna must have realized کہ cabinet mission plan جو بھی یہ بنا رہے ہیں ابھی بنی نہیں تھی یا تو میں وہ accept کروں اگر میں نہیں کرتا تو india is left to the congress which is the lesser evil تو جب انہوں نے بعد میں پھر بھی دو مہینے اس کے خلاف ہی بولتے رہے public میں the last time he spoke publicly کہ نہیں ہم پاکستان چاہتے ہیں ہم no compromise every muslim is carrying five hundred more guns than hindus یہ اس کے اندر یہ ساری اس کے it's all in my books you know ان کی original words تو لیکن this is fifth sixth کو جب انہوں نے council muslim league کی committee جو ہے نا اس کو address کی ہے in camera تو کہا ہے کہ دیکھو پاکستان is still our goal but we will not get it tomorrow we'll get it while being in the union we will be working towards pakistan so pakistan remains our goal and every ten years the option to opt out of it is there and that's it وہ انہوں نے accept کر لی congress کا وہی سینڈرہ جو پہلے دن جب انہوں reject کیا تھا کہ without an effective center there is no modern state so that's the background we can did mr jenna stop there accept کرنے کے بعد انہوں نے نہیں demand کر دی کہ جو central government بنے گی نا اچھا اس میں دو چیزیں تھی cabinet mission plan میں کہ ایک تو ایک administrative یعنی government بننی تھی ایک انڈیا انڈیا کی constitution بننی تھی so constituent assembly کے بھی election اسی زمانے میں ہوئے تھے تو jenna and the muslim league refuse to go to the constituent assembly for united india ہم نہیں constitution بنائیں گے we will only join the administrative part اور وہ پھر وہاں نے بنی بھی نا انٹیرم گورنمنٹ کیا وہاں پہ proof ملتا ہے کہ یہ مل کے کام کرنا چاہتے تھے وہ جو cabinet جو انٹیرم گورنمنٹ بنی تھی اس کے بعد after the cabinet mission plan یہ محل october 1946 میں وہ they were working at cross purposes you know cabinet government is all for one and one for all they were working again it's one another no aphzada liyaqat ali prepares a bird budget in february 1947 taxing business industry twenty twenty five percent and land reform پہ انہوں نے کوئی ذکر ہی نہیں کیا تو then congress کی طرف سے پہلی دفعہ 8th march 1947 کو turn ہوا ہے اور انہوں نے کہا کہ سکھوں کی جو demand ہے نا کہ we want panjab to be partitioned if india's partition we support it so or anyhow pundit nehru was willing کہ یار چلو اس cabinet mission یہ جو انہوں نے budget بنائے ہیں مان لیتے ہیں یہ پھر جو congress کا right wing ہے سردار پھٹیل کا انہوں نے finally کہا ہے کہ no we can't work with them so so the cabinet mission plan i as a political scientist know that it's a non-starter کیونکہ ساتھ یہ بھی ساتھ ساتھ میں نے پھر ایک chapter لکھا ہے the british decision to partition india اس کے اندر military argue کر رہی ہے کہ india جس بھی shape میں رہے under defense it should be part of british control تو وہ اس پہ پھر میں نے اور بھی evidence دیا کہ mount baton نے کجول کیا اپنا نیرو کو کہ دیکھو یار مسلم league تو join کر رہی ہے اگر جنگ ہوئی تو ہم جنگ میں پھر ان کو support کرنا پڑے گا اگر تم نہیں کرو گے اور جنہ صاحب کو جا کے کہا بھئی اگر آپ join کرنا چاہیں یاد رکھیں ہم we may not accept your application because اگر ہم پاکستان کو accept کر لیتے ہیں تو پھر india prejudice ہو جائے گا اور وہ soviet union کی طرف جائے گا the british bugbear from 1833 onwards was russians and it became became million times more of a concern when the russians became communists حالانکہ stalin اور second world war نے جتنا نقصان کیا تھا twenty seven million soviet citizens they were in no position to come towards our subcontinent وہ تو انہوں نے جو marshall plan بھی بنائی ہے ان کو exclude کر دی ہے so یہ سارا british plan ہے and jina صاحب کی demand ہے پھر demand ہے سکھوں کی پنجاب کی partition کی پھر hindu ماہ صبح کی but final decision انہوں نے انگریزوں کے نا وہ jina صاحب کو اندر کر دیتے تو یہ سارے نواب تھے دم دوا کے بھاگ جاتے ہیں انہوں نے ایک دن بھی نہیں کسی کبھی انہوں نے agitation کی but the british had decided jina پاکستان اور وہاں پہ وہ میں نے کوٹ کیا ہے پتہ نہیں اس کتاب میں ہے یا وہ garrison state میں ہے sir francis tucker eastern command کے head ہیں انہوں نے کہا ہے ان کی کتاب ہے while memory serves دو volume میں first volume میں وہ لکھتے ہیں کہ we need to create an islamic arc starting in algeria into arabia deserter through persia into northern hindustan and create a muslim state armed with islamic ideology and british science british science you know it's euphemism it means british armament so this is the british decision to partition india اور جیسے ڈاک صاحب نے بتایا یہ ڈیڑھ جو ہے تو june 1948 کی تھی mount bat انہوں نے محل this is what they must have thought کہ اب نیرو بھی ہم نے corner کر لیا jina is already willing before they change their mind transfer power and leave that is why they left in such a great hurry and the end result is the 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 ethnic cleansing genocide whatever you want to call it of of panjab thank you sir کہ جو نیشنز بچی ہیں ہندوستان میں اس حادثے کے بعد یا اس بلیسنگ کے بعد ہمارے ہاں وہ نیشنز نہیں ہیں وہاں پہ ہزاروں سال یا کروڑوں سال کی جو ایک روایتات چلی آ رہی ہیں وہ اب بھی قائم ہے تو میں تو اس کو یہ بھی کہوں گا کہ انگریز نے اگر اس کو پارٹیشن کیا ہے تو بہت سار زیادہ نیشنز کو آج ہم دیکھ سکتے ہیں انڈیا میں جو زندہ ہیں اس میں چار ویک ہے یا پارسی ہیں یا بودھ ہیں یا ہندو ہیں ہندوز کی بہت زیادہ کمیونٹیز کو ہم دیکھ سکتے ہیں جو زندہ ہیں وہاں پہ ہمارے ہاں یا بنگال میں ایسا نہیں ہے تو اگر یہ سارا کٹھا ہوتا تو پھر شاید ہم بہت ساری نیشنز کو آج صرف بکس میں پڑھتے تو یہ میرا خیال ہے میں اس کو حادثہ کہوں یا بلیسنگ کہوں کہ ہم بہت زیادہ نیشنز سے واقف ہیں ہندوستان میں جو ہمارے ہاں نہیں ہے دیکھیں بلیسنگ تو ان کے لیے ہے جن کے پاس پاکستان کی باغ دوڑ ان کے ہاتھوں میں آئی اور انہوں نے لوٹ لوٹ کے پاکستان کو بینکرپٹ کی ہے جو عام بند ہے کوئی مجھے بتا رہا تھا جی کہ روٹی پتہ نہیں دو سو روے کی ملتی ہے جو پتہ نہیں سو کی کوئی تیس کے بتاتا ہے لیکن جس طرح مہنگائی ہو گئی ہے پاکستان اگر اتنا بڑا انہوں نے کرنا تھا حادثہ اور یہ ایک مثالی ملک بنا کے انڈیا سے کوئی بہتر معاشرہ بناتے بائنورٹیز کو اچھا دریٹ کرتے ایکنومک جسٹس یہاں پہ ہوتا تو ہم کہتے یار یہ شاید واقعی قربانی تھی ایکچولی تو انہوں نے مروائے اپنے لوگ یہ آپ کو this is i think the point you were making جب یہ تین جون پلین پارٹیشن اناؤنس بھی ہو گئی ہے تو انہوں نے بتایا ہی نہیں اپنے لوگوں کو کہ یہ جو پنجاب پارٹیشن ہوگا اور شاید آپ کو بھاگنا پڑے گا تو جب وہ اناؤنس ہوا تو لوگ اپنی عید کی نماز پڑھنے جا رہے تھے تو تب پہلا حملہ ہوا ہے بکوز اسی دن سیونٹین آگست تھا جب یہ پبلک ہوا ہے تو وہ بھی میں نے گجر وال کا ایک پورا کیس کہ کیسے حملہ ہوا اور بچارے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا یہ ساتھ so we started all this here اور اس کے اندر i am convinced کیونکہ وہ ہوتا یہ ہے کہ except for the Nazis who were strange in many ways who wrote down all the killings they undertook all such mass murders are done in secrecy تو British CID یہ وہ میں آپ کو ایک example دے دوں جی جی sure please سر گنگا رام کی گرینڈ ڈاٹر جو ہے نا وہ member ہے house of lords کی تو جب میں نے انہیں کتاب بھیجی تو انہوں نے کہا کہ i want to have a reception of this book in the house of lords this is july 9th 2013 تو میں نے کہا یار ایسے کرتے ہیں جو British officers یہاں serve کرتے رہے ہیں نا let's try to see ان کی کوئی organization ان کو لکھا جائے کہ if you want to attend this تو آپ آ جائے تو کہیں ہوں کہ grandchildren even children turned up تو ایک mrs savage تھی انہوں نے لکھا مجھے کہ my husband was posted in lahore in the police am i someone you want to invite want to want to see at the reception now to all others i have said you are most welcome problem یہ تھا کہ lahore پاکستان times کے ایک photographer تھے F.E. Chaudhary یہ Cecil Chaudhary جو ہے نا جو پاکستان کے وہ بڑے ایک مشہور pilot ہیں اور جن کو award بھی ملے ان کے والد صاحب تھے تو ان سے جب میں نے interview کیا انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہاں پہ ایک ہوتا تھا Mr. Savage جس کا کام ہی یہ تھا ہندووں اور مسلمانوں کو لڑوانا تو میں نے انہیں لکھ دیا کہ بھی اس کتاب میں میں نے یہ story بھی لکھی ہوئی ہے you are most welcome but so she didn't turn up سمجھے ہیں آپ تو مسلمانوں کی demand تھی جو congress نہیں تھی ماننا چاہتی بل مجبور بھی ہو گئی because transfer of power تو انگریزوں نے کرنی ہے اور اپنی conditions پہ کریں گے so i absolved the congress except for 37 میں انہوں نے ایک miscalculation کی ہے اور پھر یہ quit india movement شروع کر کے وہ سارے جیل میں چلے گئے ہیں but those are not meant to bring about the partition وہ تو unintended consequence ہے نا کسی اور action کا یہ سارا مسلم league کا کام ہے اور اس کے پیچھے انگریزوں کی گود میں بیٹھ کے انہوں نے partition کروائی ہے اور اب اس پاکستان میں جو برا حال ہے لوگوں کا دیرس بیفور یو اچھا ایک تو یہ ہے کہ بڑی آپ توانا اور دلیر آواز ہیں پاکستان کے اندر آپ وائد فرد ہیں جو ہسٹری کے اوپر انڈیا پاکستان کے اوپر ایک 30 رکھتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کو تھوڑا سا کلیر کر دیں کہ موٹ گمری تو نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان انڈیا جو ہے وہ الگ آزاد ہوں اور پاکستان کو ایک بفر زون کے طور پر بنایا گیا دوسرا سوار میرا یہ ہے کہ پنجاب یعنی کہ سکھ اور مسلمان یہی کیوں بریٹش آرمی کو بنانے میں رول ادا کیا تیسرا یہ ہے دو کے جواب دیتے ہیں دو کے انتہائی ضروری ہے جو انہی سے جو آپ توقع کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر اس کی تقسیم دو قومی نظریہ پر ہوئی تو پھر کشمیر کو یا دوسرے جو اسلامی ریاستیں تھی وہ بھی دو قومی نظریہ کی بنیاد پر تو بغیر کسی کنڈیشن کے پاکستان کے ساتھ ہونی چاہیے تو پھر وہ الگ اور ازادی کے طور پر انہیں الگ کیوں مطلبہ کے انڈر کنڈیشن کر دیئے گیا سب سے پہلے آنسر دس دوسرے دوسرے پارٹیشن کی بنیاد کیا ہے ڈیمانڈ ہے نا ٹو نیشن تھیری کی بنیاد پہ جو تھی کہ پارٹیشن تھری جون پلان پلان پلائیز اونلی تو بریٹش ایڈمنسٹر پروونسز بریٹش پولیسی یہ ہے کہ جہاں پہ مسلم مجورٹی میں ہے ان کو پاکستان دے دیا جائے گا باقی علاقے انڈیا کو دیے جائیں گے تو پرنسلی سیٹس پرنسلی سیٹس آ نوٹ انکلوڈ دن تھری جون پلان اور ان دن ایٹین جولائی نائنٹین فورٹی سیون وہ کیا کہتے ہیں انڈیا انڈیپینڈنس ایکٹ تو ان کو تو انگریزوں نے رکھے ہی باہر اس لیے تھا ایز 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 کانگریز کے اوپر اور باقیوں کے اوپر وگر لوگو ان کا کامیاب نہیں ہو سکا ایک تو یہ آپ کا سوال ہے اور باقی دو کیا نہیں مانگو کی طور پر بڑھنا ہی تھا مانگو 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 جنہوں نے بتایا جو آلائی فورسز کے چیف تھے اچھا نہیں اچھلی 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 کو ایک میمورینڈم ہے پرپیر دن لندن جس میں the head of the british air force navy and army and field marshal منگو گمری and lord اس میں have signed کہ now when partition takes place جنا wants to join the common wealth ہندوستان may go its own way and from پاکستان we should demand access to کراچی port facilities پاکستان air fields and muslim man power تو منگو گمری تو آپ جو کہہ رہے ہیں بلکل اس کے برقس اس کے signature ہے بلکہ he was the main force جنہوں نے آرمی کے جو اندر confusion تھی نا اس کے اوپر he gave his support for the creation of پاکستان so what you are saying is not correct وہ آپ کتاب کے اندر چیک کر لیں پہلے نصیر جی میرا نصیر محمد جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا پارٹیشن کا پلان اور آگے نظر آ رہا تھا کہ یہ خینیس مسائکر ہونے والا ہے تو جو تین بڑے forces ہیں مسلم league congress اور british ڈائم ساتھ آپ کی ریسٹ میں نظر آیا کہ کہیں میں سے کسی نے اس ایس پارٹی یا اس کو کسی پیسفل طریقے سے ہنڈل اور منیج کرنے کی سیرس ایفرٹ کی ہو یا ایک انسین موب کے حوالے کر دیا تھا پورے خطے کو جان بوجھ دیکھیں مسلم league کی ساری سیاست یہ ہے کہ جگڑا کرواؤگے تو پاکستان بنے گا ہا جی چودری خلیق زمان نے اپنی کتاب پات پاکستان میں اس کا پورا ذکر بھی کی ہے اور میری جنہ علی کتاب میں آپ پڑھیں گے کہ جب جنہ صاحب نے دیریکٹ ایکشن کلکیٹا میں کال کیا تو وہاں کا ایک علاقہ ہے ہاوڑا جو کلکیٹا کا ایک بڑا سبب ہے وہاں کے مسلم league کے جنرل سیکرٹری کا ایک پورا بیان جو اخباروں میں چھپا کہ دیکھیں یہ سکسٹین آگسٹ رمضان جس میں قرآن جو ریویل ہوا تھا اور جس کے اندر جنگ بدر میں بھی مسلمان کام یاب ہوئے تھے تو سولہ آگسٹ کو جو آپ یہ کر رہے ہیں ایکشن وہ اسلام کی فتح ہونا چاہیے تو جنہ پارلیمنٹرین جنہ جلائی کہ دس فار ہم پارلیمنٹرین بینز بٹ آئیم ہولڈنگ اگن مائی ہینڈ اس کے بعد ٹوئنٹی نائند کے بعد سکسٹین آگسٹ کو کلکٹا میں ہوئے اس کے بعد بہار کے اندر مسلمانوں کا ون سائیڈ مسکر کیا ہے لوگوں نے بومبے میں ہوا ہے ڈیسیمبر نائنٹین فورٹی سکس میں ہزارہ ڈسٹرکٹ ٹوئنٹویس فرنٹیر میں ہندو سکھوں پہ ہوا ہے اور ٹوئنٹی فورت جینوری نائنٹین فورٹی سیون کو ایوری ٹریول انڈو دا پنجاب اور جو پنجاب میں پھر ہوا اس نے باقی ہر علاقے کے جو کومنل رائٹس تھے ان کو بے معنی ہوگئے اس کے خلاف اس کی وجہ پنجاب ون ملین پنجابی سیون دی موبیلائز سینٹ ہوم کئیوں نے مجھے بتایا کہ ہم گرنیٹ ساتھ لے آئے تھے اور آپ چار سال ٹرینچز میں رہے تو ایک ٹیکنیکل ٹریننگ یہ ہے نا ایک تو یہ لوگ تھے پھر ہماری پولیس ہماری سے مللہ گیا ہے ہندو مسلم سکھ پولیس ٹرنڈ پارٹیزان اپنے اپنے گروپ کے ساتھ انہوں نے اس علاقے گھنڈوں کو ملائیا لوکل پولیٹیشنز کو ملائیا اور ان نیٹ ورکس نے پھر نہتے لوگوں کو ہندو مسلمان سکھوں کو اپنا حملہ کیا تو ایوڈ سی ریسپونسیبیلیٹی فور برنگنگ کہ وہ چاہتے تھے کہ پنجاب اس طرح وائد ہو کہ جو وہ چاہتے ہیں ان کو مل جائے پرابلم سکھوں کا یہ تھا کہ پنجاب پوپلیشن اور کسی ڈسٹک میں بھی مجورٹی میں نہیں تھے تو اب ان کی کیون سی ڈمانڈ پہ کوئی بھی پارٹیشن جو ہوگی وہ ان کو افیکٹ نیگٹیب لی کرے گی ڈمانڈ ان کی تھی کہ آپ پارٹیشن کرے ہیں اگر انڈیا پارٹیشن ہوتا ہے تو سکھ ڈمانڈ کر رہے ہیں پارٹیشن آف پنجاب اب بات ہے کہ گروہ گوبن سنگھ جو وہ بتاتے ہیں مارس نائنٹین فورٹی سیون میں جب یہ آپ کے علاقے راول پنڈی میں ان کا اتنا علی خان کا ہے نہ پنجاب کے جو ہیڈ تھے مسلم لی کے نواب ممڈوڑ کا ہے نام ممتاز دولتانہ کا ہے کوئی وہاں پہ نہیں گیا البتہ لیڈی ماؤن بیٹن وہاں پہ آگئے تھی پندت نیرو پھر ماؤن بیٹن آگے سیمپتھائیز اگر یہ وہاں پہ جنہ صاحب آ کے یا کسی کو بھیج کہتے کہ یہ جو ہو گیا پاکستان میں we will take good care of minorities تو شاید سکھوں کا problem تو یہ تھا ننکانہ صاحب ادھر امر سر ادھر where to draw the line you might have won them over but not after this massacre and no sympathy shown for them اس طرح یہ سارا کچھ وہ یہ بھی ہوتا کہ جب یہ حالات وہ theoretical level پہ میں کہا کہ ایک دفعہ جب یہ شروع ہو جائے تو آپ کے control میں نہیں ہوتا and then کتنا ہم جنہ کو blame کریں did he understand کہ یہ سارا ایسے ہوگا perhaps not master Tara saying یہ سارے basically lawyers تھی argue کیا کرتے ان کی یہ wonder about ایسے میں کہوں گا سلام علیکم سر میرے ایک چھوٹا سوال ہے دس سر جواب تسی بلکل صحیح سچی ہے سر یہ تو پتہ کہ ڈیویزن جڑی مسلم لیک رائی ہے جی فسادات ہوئے اسے مسلم لیک کیونکہ میں کہ انڈیا پی ایک تھیسز پڑھ سی رول خزر یا ٹوانا تے بک ہے ادھتی بھی جڑانا بڑا واضح طور تے لکھ مسلم جڑی ایک تسر مسلم نے کی رول سی فساد آت ہے دو جلنے پارٹیشن ہوئی پنجاب دی اسی دا لاک بندے مرائے دو کروڑ بندے جڑائیں انہ مائیگریشن ہوگی اس بعد آسی آپڑے کلچر تو زبان تو بلکل ہٹ گئے نینٹین سیمیٹی وان تک ساڑھے کوئی پاور نہیں پاکستان مطلب پاور ہے دو صرف ساڑھے پریمیر آئے تھوڑے بڑے کامر سے بستے اس سے باوجود آؤٹ پوٹ میریہ کہ ہر بندہ گالیاں دے گالیاں گالیاں ساڑھے ساڑھے نہیں ہے کہ دے روپے دی کہ نہیں ویلیو ای آر ڈالر دے خلاف دستو دے ساڑھے کہ نہیں ہے کوئی کہندے تین سو روپے ستھیان آس ہو گیا تو آڈا آجا کسی اور نو بھی کنم دے ہا اسلام علیکم میرے نام غفار سر میں یہ پوچھنے چاہتا ہوں کہ ہم ہر دفعہ یہی کہتے ہیں نیوز پیپر میڈیا پر جس طرح بھی ہے کہ یہ پارٹیشن جو ہوئی ہے یہ بریٹش کی طرف سے ہوئی ہے لیکن جیوگرافیکلی ہم اس چیز کو نگلیٹ کرتے تھے کہ اس وقت جو سیچویشن تھی نائنٹین ٹوئنٹی تھری کے بعد پھر ایکنومک کرائیسز آئے پوری دنیا میں پھر سیکنڈ ورڈ وار آئی اب بلاک جو پہلے سی تھی بریٹش کی جو کافی ان کا تھا سر وہ کافی دنیا میں پست ہو گیا تھا اس وقت اور وہ سروائیول ان پہ تھے اب اس ٹائم پہ جس طرح آپ نے ابھی کہا ہے کہ جو خود ریشن نے بھی یہ ڈیکلیئر کیا تھا کہ ہم نے آگے ایکسپیڈیشنری کوئی مومنٹ نہیں کرنی آگے پوائنٹ ہی آتا ہے کہ ہمارے ہاں جو بھی جوگرافیکل آج تک وہ پینڈنگ ہے اگر آکچین ہے سیاچین ہے پامیر ہے کوئی سفید ہے ہیلمنڈ لائن ہے ایون بلوچستان کا ایسٹرن جو ویسٹرن ہے ایسٹ سیستان ہے وہ سٹل ابھی تک ہمارا وہ نہیں پیرلل ٹوئنٹی تھری ہے یہ ابھی تک اس کی کوئی نہیں سٹل نہیں ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف نیوز پیپر یا ریجسلیٹیولی ہم نے کام کیا ہے ہم نے کوئی جوگرافیکلی یا وہ ایک جنریشن تیاری نہیں کی ابھی تک سیونٹیز یئرز کے بعد بھی کہ ہم اس کو کسی بھی یونیورسٹی کوئی بھی ٹارٹ سوز اس کو دے جس طرح یہ اچھے اپرچنیٹی ہمیں ملی ہے کہ اس پہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور آپ نے بائیزر میں آپ کی بات سمجھ گیا اچھے ایک اور سریسی میں سوال لوزان 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 مائدے کا اس کے ساتھ تعلق ہے اردو ہماری نیشنل لینگویج کس طرح آئی ہے اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ کون کر رہے تھے یہ اور کیا ہوا تھا سیچویشن کیا تھی ٹھیک ہے میں آپ سے اگری کرتا ہوں جو بھی آپ نے کہا ہے آپ کی ساؤنڈ ہے ٹھیک ہے اچھے اگلا سوال مزارش یہ ہے کہ سوال کریں سوال کریں کومنٹس ہو آپ کے ویلکم ہے لیکن بعد میں بھی آئل بھی ہیر آپ باتیں کریں گے ٹھیک ہے جی ہاں جی السلام علیکم سر میرا نام قریش خان ہے سر اگر ہم دیکھے تو قادیعظم پہلے کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہندوستان میں مسلمان اور ہندو ہیں یہ دو الگ قوم ہیں جبکہ آزادی کے بعد وہ جو خطاب کر رہے ہیں اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس ریاست میں مسلمان جو ہیں ہندو ہیں اور سکھ وغیر ہیں یہ سب ایک ریاست کے تمام برابر چیرے ہیں تو کیا آزادی ڈیویجن کے بغیر یہ سب ممکن نہیں ہو سکتا تھا سر یہی سوال تو جواب میری ساری زندگی کی رسرچ اسی سوال کے جواب دونڈے میں گزر گئی ہے تو مجھے تو لگتا ہے ہو سکتا تھا اس کی ایک اور بھی ساؤنڈ آرگومنٹ سن لو ایک اسلام کے حوالے سے بھی سن لو اور وہ کیا کہتے ہیں پولیٹیکل سائنٹس بھی میری آرگومنٹ سن لو یہ سن لو سب سے پہلے کہ اسلام اگر ہم مانے کہ بھی ایک دعوت ہے سب کو تو دعوت آپ نے اس میں دیوار کھڑی کر کے اس دعوت کو تو ٹھنڈا کر دیا نا ایک تو یہ from an اسلامی point of view دیوبند بھی یہ کہہ رہا تھا ابول کلام ازاد بھی یہ کہہ رہے تھے بالکل مجلس ارار بھی یہ کہہ رہی تھی خاکسار بھی یہ کہہ جماعت اسلامی بھی یہ کہہ جماعت اسلامی بھی شاید یہ کہہ رہی تھی تو even from an اسلامی point of view you don't close the doors of دعوت اب یہ جماعت دعوی قادلی بنائی ہوں یہ بجاؤ آپ نے خود ہی دعوت کے تو دروازے بند کر دی ہیں دوسرا آپ ہندوستان کے دو sensitive علاقوں میں تھے سارے حملے ہندوستان کے اوپر north west سے ہوئے north east میں سے چائنہ کیا رائز سب کو نظر آ رہا تھا تو ان حالات میں جہاں پہ مسلمان majority میں تھے وہاں پلس اگر آپ آرمی میں اس دمانے میں مسلمانوں کی population 24.9% if you include the princely states and 26.5% if you just include the british provinces less than ملہ 25 سمجھیں but in the army you were 38 to 42% in the police you were over represented everywhere پنجاب کی population مسلمانوں کی 57.1% تھی 73% police was مسلم یو پی کے اندر 14% مسلمانوں کی population تھی 40% of the police was مسلم اور انگریزوں کا یہ تھا کہ وہ ہر جگہ پنجاب اور سکھ مسلمان اور یہ پختونوں کو لے کے بومبے مدراس کیلکٹا میں جا کے ان کو وہاں اپائنٹ کرتے تھے تو ایک تو ہے کہ کانگریس کا کبھی پروگرام نہیں تھا ہندو راشترہ بنانے کا یہ گالییں پڑھتی ہیں ہر روز نیرو اور گاندی کو کہ یہ مسلم اپیزر تھے ہمیں آپ ہندو راشتہ بنانے دیں یہ جو نرندر موڈی کی پولٹکس ہے تو ایک تو ان کا کوئی یہ پروگرام نہیں تھا دوسرے مسلمانوں کی جو سٹیٹ یہ روز جو چھتر پڑھتے ہیں آپ یہ یہ پولیس کرتی ہے یہ آرمی کرتی ہے تو اس میں تو آپ ریپنزیٹ تھے تو ایسی سٹیٹ کبھی ہندو سٹیٹ تو بنی نہیں سکتی درست درست پارٹیشن پارٹیشن جو پر پاکستان پر مسلم درست درست منورٹی دار تشیل جہال کی تا انہوں پوچھ وسیم صاحب اور نام قادر غوری ہے آپ سے تھوڑا سا کتاب کے حوالے شاید آپ نے کتاب میں ذکر کیا ہو کیونکہ میں نے کتاب پڑھی نہیں ابھی تک اردو کے حوالے سے اگر پاکستان اسلام کے نام پر تو یہاں پر یہاں کی قومی زمان عربی ہونی چاہیئے تھی جو ستر تک تو عربی نصاب میں نظر نہیں آئی ہوگی تو معمولی ارتالیس میں ہی آپ اس بڑے صبح میں جا کے اعلان کرتے ہیں جو پاکستان بنانے میں ملہ یہ پنجاب کی کتاب سے بہر ہے پنجاب کے مالے دیش میں ان سے آپ کہتے ہیں کہ اردو آپ کی قومی زمان ہوگی تو پاکستان اسلام کے نام پہ بن رہا تھا یا اردو کے تحفظ کے لئے بن رہا تھا یہ بڑا اچھا سوال اس طرح ہے اور میں نے اسے سٹیڈی کی ہے 1928 کی جو نیرو ریپورٹ ہے جس میں وہ جو دس نام ہے وہاں اس میں سے پانچ نام مسلمان کے ہیں سید علی امام ابول کلام ازاد سید علی امام اور دو نام میں بھول رہا ہوں پنجاب سے مولوی عبدالقادر قصوری جو یہ فورن مینسٹر مارے تھے خرشید محمود قصوری ان کے یہ دادہ تھے تو مسلم ایکچولی نوٹ ریجیکٹ دی نیرو ریپورٹ یہ تو سب بکواس ہمیں پڑھاتے ہیں اور چودری خلیقی زمان کی کتاب آپ پڑھیں وہ کہتے ہیں کہ 1929 میں جب وہاں پہ وہ ملے مسلم لیگ کے دھڑے تو جو اس کو ایکسپٹ کرنا چاہتے تھے ان کو گھنڈا گردی سے وہاں سے اٹھایا گیا اور بعد میں اس کو ریجیکٹ کیا گیا ایک تو یہ ہے اس اس کے دو رسم الخط افیشل ہوں گے دیو ناغری اور اردو پرشن اور اس کے اوپر بعد میں ایک اور ان کا ریزولوشن ہے اور میں نے جنہ علی کتاب میں کوٹ کی ہے اس کے اوپر خط جو آئے ہیں اس نے یہی کہا کہ ہم آپ کی یہ ساری چیز تو پوری کرتے ہیں ان کا جواب ہے کہ ہندوستانی is no religion is sorry no language this is congress propaganda and اردو is the language of muslims تو مسلمانوں کے لیے بنایا گیا اور اچھا اس کے بعد جنہ علی کتاب آج ہی تھوڑی سی ہو رہی ہے if you allow me ہا جی پر وی is going to discuss it تو اجازت ہے جی تھوڑا سا جواب دے دوں دیکھیں اس کے اندر جب 37 میں کانگریس کی حکومتیں بنی ہیں تو مہاتمہ گاندی سے انفلنس ہو کے انہوں نے ایک ایجوکیشنل سکیم بنائی تھی کہ ہر بچے کو سات سال فری ایجوکیشن ہوگی جس میں ایک تو یہ لکھنا پڑنا ہوگا سات سات کوئی تو اس کو پھر مسلم لیگ کے اجلاس میں کہا گیا کہ یہ گاندھی آئیڈیالوجی ہندوزم لے کے آ رہے ہیں اور مسلمانوں کی زبان جو ہے کہ اس میں کہا کہ مدر ٹنگ میں ایجوکیشن ہوگی تو مسلمانوں کی تو مدر ٹنگ اردو ہے تو انہوں نے اس پہ بھی ریجیکٹ کیا ہے لہذا اردو اور اسلام اور اسٹلیم پیلر پیلر اسٹلیم 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 ہٹنگ بہتنیم 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 میں بھی پارتشن ہوئی بہتنیم بہتنیم مائیگریشن میں میں ہوتی میں بہتنیم پیلیم اور آئیٹیم ساتلیم جو انڈیپینڈنس تک پلیس بریٹیش بینڈ بنگولیز بہاریز بہتنیم 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 پنجاب لہذا ایک تو ہے نا کہ آپ نے اگر ہتھیار استعمال کرنے کرنے تو کلچر بھی تو ڈیویلپ ہوتا ہے نا وہ انہوں نے ادھر تو کیے ہی نہیں زیدہ زیدہ میڈیکل سرویس میں لے لیتے تھے بنگولیوں کو اور اس کے اندر انجینئرنگ کور میں بہتنیم فورسز بہتنیم بہتنیم پنجابیز اور پختونز اور اس قسم کے لوگوں کو ان کے مارشل ریسیس تھیری بھی تو انہوں نے بنائی نا نائن آئی تین نائنٹین فورٹین یا سکسٹین میں which is a fiction کہ آپ نے identify کر لے کہ یہ لڑاکہ لوگ ہیں یہ ہے وہ ہے تو ایک اور finally جس دن ہندوستان ازاد ہوتا ہے پندرہ آگست کو تو مہاتمہ گاندی گورنر جنرل نہیں بنے انڈیا کے like قائد آزم وہ کلکتے میں جا کے اس علاقے میں جا کے بیٹھے اور سوروردی کو ساتھ لیا جس نے یہ سارا کچھ کروایا تھا سکسٹینٹ آگست کو کہ تم میرے ساتھ آؤ and i will offer my life پہلے یہ مجھے ماریں تب آپ لوگوں پہ حملہ کریں اور وہاں پہ ایک فلم میں بھی ہے بات میں میں نے وہاں پہ i went there in 2009 and there was a surviving مسلم ان کا نام تھا عبد الرحمانون کا یہ سچی بات ہے کہ وہاں پہ اگر آپ نے وہ گاندھی فلم دیکھی ہے تو اس میں سین ہے انہوں نے میرے بچے کو اپنا قتل کی ہے تو میں کیوں بدلہ نہ لوں گاندھی جی کہتے ہیں دیکھو تم ایسے کرو کسی یتیم مسلمان بچے کو پالو اور پال کے اسے مسلمان بناو اس میں تمہاری بڑھائی ہے تو گاندھی جی saved a possible attack on the muslims of بنگول کیونکہ یہ سارا کچھ دس ہزار لوگ مارے جا چکے تھے سکسٹین اوگس سے شروع ہوا اور ٹوینٹی اوگس تاک سلوٹر ہوتا رہا کلکٹا کے اندر البتہ اس کا effect بیہار کے مسلمانوں پہ ہوا تھا وہاں سے مار باریوں نے جو تھے نا ورکرز بیہاری ہندو ان کو پیسی دے کے بھیجا اور بیہار کے مسلمانوں کو پھر انہوں نے پانچ ہزار مارا پندت نیرو میں بمبارڈمنٹ کروں گا یہاں پہ تو ہر جگہ پہ مسلمانوں کو بچانے کے لیے مہاتمہ گاندی یا جوال نیرو ہیں یا یہ سارے ہیں جنہ صاحب می آئی دیر سی ایت ہی نیور ایور وزیتی مینسٹر پلیڈ ایم کہ سار آپ تین افزے سے یہاں پہ اکٹوبر میں آگے تھے نا وہ یہ کشمیر کی جنگ کے لیے ہاں جی آپ ایک دفعہ شکل دکھا دیں لوگ وہاں پہ جنہ جنہ صاحب گئے ہیں وہاں پہ اخبار میں جو انہوں نے نیروز دیا ہے لیکن اس کو جو اسکورٹ کر رہے تھے وہ جس مزانگ کے علاقے میں میں بڑا ہوں مائی بیس چائل وڈ فرین ان کے فادر سپیشل پولیس میں تھے وہ کہتا ہے جب یہ جنہ صاحب وہاں پہ آئے ہیں تو لوگوں نے وین کی ہے اور پھر کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ مائی گوڈ اس کی ایک ورشن کلدیب نیر نے بھی دی ہے کہ افتخار الدین تھے اور مظر لی خان تاریخ علی کے فادر جہاز میں اڑے ایسے ہوا ہے گانڈی جی کلکتہ نوہ خالی میں گئے انہوں نے ان کے پر گندگی پھیکی یہ پہ 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 لگتا نا کلکتہ کو بچا مہاتمہ گانڈی نے بلکل صحیح بات وسی مطابق جو ڈائریکٹ ایکشن ڈے اور کلکتہ رویٹس کا ایک لنک یہاں بھی ہے اچھا انڈی کی امپورٹنس یہ ہے کہ یہاں سے سارا جو اور وہ یہ ہے کہ جو وار کے بعد دی موب ہوئے تھے سارے خود یہاں کے تھے ایک ڈی موب 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 کلکتہ سے بھی ہوئی تھے کلکتہ رویٹس کے بات وہاں جو فوش تن کو ڈی موب کیا تو وہ لوگ یہاں کے رہنے والے تھے میں سلاکر کبھی ہوں لوگوں سے بھی ملا ہوں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فوجی یہاں پیٹ جاتے تھے لیگ جو ہے وہ مشرقی بنگال میں بن رہی ہے انیس سو چھے میں تحریک پاکستان چل رہی ہے یو پی اور بہار میں اور ملک وہاں پہ بن رہا ہے جہاں پہ کسی کی للچسپی نہیں ہے مذہب کے نام پہ آپ نے سات آٹھ لاکھ بندہ قتل کروا دیا ایک کروڑ بندہ مسلم لیگ کی قیادت نے جس میں نواب زادے بھی تھے صاحب زادے بھی تھے اور بڑے کچھ تھے اور انہوں نے ایک وکیل کو آگے لگایا ایک وکیل کو کہا کہ یہ علیدہ ہمیں چاہیے کیونکہ کانگرس کے ساتھ ہم نہیں چل سکیں گے اور ہماری منوپلی نہیں ہوگی ہماری ہیجمنی نہیں ہوگی اس کے لیے علیدہ ہمیں ایک حصہ چاہیے کیا مسلم لیگ کے قیادت نے ان مسلمانوں کے بارے میں بھی سوچا کہ جو بھارت میں جنہوں نے رہنا تھا کیونکہ میں نے پڑھا ہے کہ ساتھ سے نو پرسنٹ کے قریب جو مسلمان تھے وہ باقی وہیں پہ رہے نہیں تین پرسنٹ آئے تھے اور ایک تو پنجاب سے جو آئے ہیں باقی علاقوں سے تین پرسنٹ اس لیے ترٹین پرسنٹ ہونے تھے چلیں نائنٹین فورٹی سیون میں ایٹ کیم ڈاؤن ٹو نائن پوائنٹ ایٹ اوکی نائن پرسنٹ ٹھیک تو ان کے بارے میں نہیں سوچا کہ جنہ نے وہاں پہ رہ جانا تھا کہ ان کا فیوچر کیا ہوگا دو قومی نظریے کا ان پہ کیا اثر ہوگا دیکھیں آئے تھرٹی ات مارچ نائنٹین فورٹی ون کو یہ دہ سن لیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جو آپ نے سوال کی ہے آئے 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 مارچ نائنٹین فورٹی ون کو کانپور کے مسلمانوں نے جنہ صاحب کو یہ سوال کر دی کیونکہ یہ ہندو مجورٹی پروونسز میں جا کے جو یہ تقریر کرتے تھے اور میں نے ساری کوٹ کر دی وہ یہ تھی کہ دیکھو تم تو منورٹی ہوئی ہو اور تم نے منورٹی رہن ہے تم ہماری جو ازادی مسلمانوں کی جہاں اس کے لئے تم کیوں روڑا بن رہے ہو لیکن کانپور کے لوگوں نے بھر انہوں نے کہا سر بات سنے جن علاقوں میں پاکستان بنا رہے ہیں وہاں تو پاکستان ہے جتنی بھی منسٹریز بنی ہوئی ہیں پنجاب سند نورٹ فیرس فرنٹیر بنگول the chief ministers are all muslims تو ہمارا کیا بنے گا تو i've quoted جنہ صاحب he says i will i think roughly this is what he says i will make two قڑور muslims actually he should have read three قڑور two قڑور muslims experience martyrdom and get smashed these are his words so جنہ صاحب was in a corner ہو گئے بنے گا he had no solution for them ایک اور البتہ solution جو ہے اس کا ذکر کر دیں وہ تھا اسے کہتے ہیں hostage theory اور جنہ صاحب نے اس کی تقریروں میں کہا ہے lahore resolution پہ جو تقریریں ہوئی ہیں انہوں نے پہلے پہلے ہم نے یہ تھنڈا کی ہے اگر ہم ہمارے مسلمانوں کو کچھ کریں گے تو ہم ہندو سکھ اڑا دیں گے پارٹیشن پلان کے مطابق ویسٹ پنجاب کی پاپولیشن اکارڈن تو تھری جون پلان ہندو سکھ ہونی تھی بٹ بائی ڈیسیمبر نائیٹین فورٹی 1.6% ہے انڈیا کے اندر 9.8% 47 میں who have grown into 14.2% officially but everybody believes کہ 15% سے بھی زیادہ ہے تو وہاں پہ مسلمانوں نے ان کا نمبر بھی بڑھا ہے اچھا ایک ہے لوگ کہتے ہیں جی دیکھو نا وہاں پہ مسلمانوں کے پاس education نہیں یہ نہیں انہوں نے سب سے پہلے اپنے education مولانا مولانا بلکلام ازاد کو اس کی لئے بنایا تھا کہ مسلم education minister would encourage Muslims to come into وہاں پہ مولویوں نے رول جو ان کا ہوتا ہے وہ نیگٹیو کر دیا تو اب اس کے بعد آپ کے جو پڑے لکھے لوگ تھے یو پی کے اور ادھر وہ سارے came looking for a job to پاکستان تو جو لوگ وہاں پہ رہ گئے وہ یہ جو ہوتے ہیں you know poor people جو کہیں جان نہیں سکتے نہ انہیں کوئی زبان آتی ہے نہ education وہ اسی بہلے سے کبھی نہیں نکلے ایک تو وہ رہ گئے اور وہ لوگ جو یہ بہت بڑے نواب مبوب تھے انہوں نے ایک اور research ہے جو میں شاید مجھے ایک زمانے میں راجہ صاحب محمود آباد ان کے حوالے سے کچھ لکھا کتاب دیلی ٹائمز میں آرٹیکل لکھتا تھا ایک ویک لیٹر ایلیٹر کمس تو می فرم سوڈزر لینڈ کہ ایم دی گرینڈ ساون آف راجہ صاحب تو پلیز آپ یہ ایک آرٹیکل لکھے کہ پاکستان بن کے وقت تو پاکستان میں تھے نہیں اچھا میں نے کہا یہ عجیب demand ہے یہ کہنا کہ راجہ صاحب جب پاکستان بن پاکستان میں نہیں تھے میں نے وہ آرٹیکل نہیں لکھا نہیں لکھا اتفاق پتا لگا کہ وہاں کے سپریم کورٹ میں راجہ صاحب نے جو کیا تھا کہ اپنے بیٹی لے کے وہ آگئے تھے پاکستان ادھر آگئے تھے but 13th August کو he had migrated either to ایران اور اراک وہ شیعہ ان کی فید تھی وہاں چلے گئے تھے so technically he was not on the 14th of August in پاکستان البتہ اپنی بیوی اور بیٹے کو وہاں بینٹلمن had wanted me to confirm it and that is why he said کہ یہ لکھے وہ میں لکھا نہیں because intuitively i thought that this was a very strange demand but وہ کیونکہ کیس سال رہا تھا تو وہ مجھے سمجھے یوز کے میں لکھ دوں اور یہ کہیں دیکھیں وہ تو پاکستان میں تھے ہی نہیں تو یہ اس طرح پڑے لکھے جسے اپنا حمزہ الوی نے بڑا چیتہ ڈسکرائب کیا سیلیریٹ جو ڈوکرییں ڈھونڈ رہے تھے انہوں نے کہا کہ ہم مغل امپائر کی بھی ڈوکری کرتے رہے ہیں وی ار دیر ٹو سر پاکستان اور میری ایک کتاب جو میں نے آپ کو پیزنٹ کی ہے اس کے اندر ایم کی ایم کے جو پریزنٹ تھے نا افیشل نائنٹی نائنٹی میں عظیم تارک یا تارک ازیم جی ان کو میں نے ملا میں نے کہا کہ کہ کیا آپ کی انہوں کا دیکھیں جب ہمارے تھے تو ہمارے بزرگوں کو کہ ہمیں آپ کی ضرورت ہے مد جائیں لیکن پاکستان ہمارے بغیر پاکستان چلنی تھا سکتا سو یہ اس قسم کی ڈائمینشن ہے اس چاری چیز بشرا بشرا ہزین شائرہ ہوں ایک سیم این ہوں اور اس کے علاوہ میں ایڈیٹر ہوں ایک پبلیشنگ دارے میں مجھے یہ پوچھنا ہے کہ تھوڑا سے پہلے میں بیان کرنا چاہوں کہ میری بادہ اور دونوں کا تعلق پنجاب سے تھا امرت سر سے اور انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے کیونکہ وہ تھوڑے بڑے تھے اب میرے ہوں گے پندرہ سال کے پارٹیشن ہوئی امی کی ایج اس وقت کوئی نو دا سال ہوگی تو انہوں نے وہ مناظر دیکھے جو آپ کی والدہ نے کھڑکی میں سے دیکھا اور ان کی آنکھوں کے سامنے میری نانی کا سار کلم کیا گیا میرے بڑے ماموں کو یہ سار اچھا میں ابھی کیفیلیشن کر رہی تھی کہ انہوں نے وہ جو منظر دیکھا تھا اس منظر کو تو انہوں نے جب تک وہ زندہ رہی انہوں نے اس منظر پہ کم زندگی بھر بات کی بلکہ زیادہ بات انہوں نے اس بھائی چارے پہ کی جو انہوں نے وہاں پہ لوگوں کے ساتھ رہ کے محبت دیکھی اور یقین کریں کہ وہ ترستے رہے سارے جنگی کہ کبھی اس گاؤں میں جانا ہو وہاں کسی بڑے سے ملے اور ابو نے کہا بھی میں دوزار ایک میں گئی تھی مجھے کہا میرے گاؤں میں جا کے پتہ کر نا یہی کہ بڑوں کے نام تھے میں نے پتہ کیا ان کے آگے کوئی اگلی نسل کوئی مجھے ملی مطلب یہ میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اس طرح کی کتابی ہمیں کتلوں کارت تو بہت بتائی جاتی نہیں اس میں آپ کی امر سر کی سنا دوں کہ وہاں کے ہیں اپنا خطری ہندو ہیں ملو کھون تھے یار ان کے کئی ہیں نا وہ گوتیں ان کی سٹوری ہے وہ کہتے ہیں کہ میرا میری دوستی تھی یہ یہ یہاں سے اپنا گجر خان کے کوئی مسلمان تھے جن کی پوسٹ پہ یہ دونوں کام کرتے تھے سینئر ہوں گے تو کہتے ہیں کہ میری بیٹی کی جب شادی ہوئی 1946 میں تو انہیں چاچا جی کہتے تھے ہم سارے جاتے وقت وہ یہ جو پوسٹ من مسلم تھے ان کے پاؤں کو ہاتھ لگا کے جو ان کی رسم ہے تب وہ گھر سے گئی ہیں اور گھر سے ان کو رخصت ہی کرنی وہ انہوں نے ان سے کروائی کیونکہ ان کے بھائی بنے ہوئے تھے تو ان میں کوئی دوستی بھی تھی اب دیکھیں گلزار صاحب کتنے بڑے پویٹ ہیں وہ آئے تھے ان کو دینا تک تو آنا دیا وہ پیدل جا رہے تھے اپنے گاؤں کی طرف جو شاید تین کلومیٹر تھا اُبتر سے اکم آیا کہ نہیں جانے دینا گلزار 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 پاکستان 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 نہیں تیس سٹوری بہت سٹوری 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 میری کتاب سٹوری کے اندر ایک سٹوری ہے شناز بیگم ان کا مسلم نام تھا گر بچن کور یا کچھ وہ عمر سر اور لاہور تو بہت قریب ہے نا امری سر کا جہاں انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے راجہ سنسی ایک لاہور اس لڑکی بیعہ ہو گیا لاہور کے دھرم پورے میں کسی سکھ 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 اس کے بعد پارٹیشن ہو گئی جیسے دونوں طرف ہوا ہے ادھر انہوں نے سارے مرد مار دی یہ پتہ نہیں پندرہ سولہ سال کی لڑکی تھی جوان لڑکیوں کو دونوں طرف لوگوں نے بچا لیا اور ان کو بیچے تو یہ بکتے 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 ایک افضل خان تھا سینئر اس نے اس کو کنورٹ کر لیا شاہ ناج بیگم ان کے پانچ بچے ہوئے 1962 میں محل بیگراؤنڈ وہ جو وارٹر انڈر ہوئی تھی نا نہرو ہیڈ کم ایٹمسویر 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 ریلیکس تو یہ ینگ گل پندرہ سولہ ماں باپ کو یاد کرتی تھی تو ان کو ویزا مل گیا ہر بن سکار وہ اپنے حزبن کو لے کے افضل خان کو اور پانچ بچے لے کے انہوں نے کہا کہ ہماری جو بیٹی ہے وہ تو ہمارے پاس آگئی ہے تم گو بیک with the children we don't want you پور عفضل خان ریٹرن ٹو پاکستان وہ شاید یہ کوئی فیشل کریم بناتے تھے وہ لاہور سے بزنس ہی ہوتی وہ کراچی چلے گئے اب ہوا کیا کہ میں کیونکہ یہ کتاب لکھنے سے پہلے ڈیلی ٹائمز انہوں نے کہا یار دے آپ کے لیے میں نے سٹوری تو لکھ دیا لیکن یہاں یہاں ہوتے ہیں اپنا community وہ نیوز پیپر اس میں میں چھاب دوں آپ کی اجازت ہے میں کہا of course no problem انہوں نے وہاں چھاب دی تو کوئی رومی سنگھ تھا اس نے انہیں کانٹیکٹ کیا اس نے کہ یار بات یہ ہے کہ my step mother i have now learnt has five muslim children somewhere in pakistan and she is dying to see them can you help اس نے کہ یار میں کیسے کر سکتوں اشتیاک writes a weekly column تو i'll ask him تو سکسٹین ڈیسیمبر نائن ٹو تھاؤزن and ٹویل کو ڈیلی ٹائمز میں چھپا میرا آرٹیکل help mother find her children اچھا وہ چھپ تو گیا اس کے بعد انڈیا میں مجھے انہوں نے برایا ہو تھا اس پہ لیکچر دینے کے لیے nothing happened i was in bombay staying with a sindhi family جو مجھے بھائی مجھے بنائے تو روز میں اپنی email چیک کرتا تھا تو ایک email آئی کہ میں ہوں so so i'm the daughter of this lady رسول کا واسطہ ہے یہ واسطہ ہے میری بہن سے مجھے ملا دو میں نے کہا دیکھیں میڈم بات یہ ہے کہ یہ دنیا goal ہے نسیم حسن وہ بالٹیمور میں رہتے ہیں تو وہ تو سوئے ہوں گے صبح کے تین بجیں گے میں لکھ دیتا ہوں and let's hope he sees ایمیل ایسے ہوا کوئی ساڑھے تین بجے بومبی میں ہم تھے تو ایمیل آیا انہیں کہا کرشما وہ کیا کہتے ہیں موزہ ہو گیا کیونکہ اچھا اسی پیرڈ میں اس کے پانچ بچے تھے جو بڑی بہن تھی اس کا بیٹا کینیڈا میں تھا تو بڑی بہن was already in ٹرونٹو تو بائی تیم دیس پیپل بر کنیکٹ دیت ڈاٹر ہیڈ فلون آل دی بیٹی مور ایسے میٹنگ ہوئی اب سٹوری ہاو اٹ کنیکٹ وہ یہ ہے کہ اس سٹوری میں کنیکشن کیسے بنا میری آرٹیکل تو انگریزی میں تھا تو لہور میں رہ گیا پھر انہوں نے سوچا کہ وہاں پہ تھے ایک والٹی مور میں ایک مسٹر اپل تفیل اپل ان سے بات کی نسیم اسن نے کہ یہ مسئلہ ہے یہ کیسے اس نے کونسی عورت کیا کونسی اس نے کہا یہ ہربنس اور راجہ سنسی کی انہیں کہ میں تو خود راجہ سنسی کا رہنے والا ہوں اور میں انہوں نے پھر میرا آرٹیکل کراچی میں چھبا جنگ میں ان اردو لیکن وہ کوئی ڈیسن جنرلس تھے انہوں نے نیچے ایمیل میرا دیا تھا that is why i got it in bombay so اب چھا یہ سٹوری پھر میں جب لمز میں دو سال پڑھایا نا میں نے تو 2014 میں میں یہ سنائی تو وہاں پہ ایک لڑکی تھی آمنہ علی اس نے کہا وہ جو تفیل اپل وہ تو میرے دادا کے بھائی تھے ہم تو ہے کیا کہتے ہیں یہ راجہ سنسی سے تو اب میں نے کہا تم لوگ نکوی ہو وہ تھے اپل تو یہ کیا پھر وہ اپنی فادر کے پاس گئی انہوں فورٹین پارٹیشن سٹوری 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 آمنہ علی اس پھر اپنی سٹوری 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 آمنہ اس کو کلوز کرنا ہے تو ایک آخری سوال اکمل شہزاد گمبن صاحب کا آخری سوال اس کے بعد ہم اس کو کلوز کر دیں ٹھیک پارٹیشن میرا بھی موضوع ہے اس پہ میں کہانیاں بھی لکھ چکا ہوں انڈیا میں بھی چھپ چکی ہیں میرا ایک جو فیلنگ یہ ہے کہ ایک دہاتی ہونے کے ناتے کہ جو پرانے بزرگ تھے بہت سے لوگوں کو میں نے انٹرویو کیا انڈین سکھوں کو بھی ہندو کو بھی جو یہاں سے گئے جو ڈائریکٹ افیکٹی تھے یا جو پاکستان میں رہ گئے تو وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے انگریز بڑے اچھے سان انہوں نے حکومت بڑی اچھی تو ہم تو ظاہرے بچے پاکستان مطالب پاکستان پڑھتے تھے یا فوجی جی سلام کہتے تھے تو یہ ایک بڑا کونفلکٹ تھا پھر میں نے اپنے گھر میں وہ بھئی کھاتے دیکھے پرانے کے بدعوہ سنگھ وہ شادیوں میں یا سردار سنگھ یا سورن سنگھ تو میں نے اپنے پیرنٹ سے پوچھا بڑوں سے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو انہوں نے کہا ساڑی برادری سے کٹھے شادیاں تھے جاندے سنگھ وہ کھانا بات ملا تھا وہ ٹھیک تھا ایک اچھا پھر یہ کہ میرے ننیال میں ایک ملہ خطری تھا وہ اپنی میسز کے ساتھ ادھر ہی رہ گیا کسی نے اس کو نہیں مارا ٹھیک ہے تو میری فیلنگ یا میری ریسرچ یہ تھی کسی شریف آدمی نے کسی سکھ کو یا ہندو کو نہیں مارا ٹھیک ہے جو لونڈل لپاٹے یا کن ٹوٹے تھے یہ کتائب کے فانڈنگ ہے کیونی ڈاک ساب آپ نے دوسرے دہاتوں سے آکے یا راستے میں ایسے ہی ہو ہے اچھا جو میرا سوال یہ ہے کہ جو پولٹیکل تحریک ہے وہ آج ہوں یا وہ جو فورٹی سیون میں تھی کہ ان میں عام دہاتی یا عام شہری وہ مزنگ کا رہنے والا ہو یا سیالکوٹ کے کسی گاؤں کا اس کا اس کے ساتھ کوئی ایموشنل یا تعلق نہیں ہوتا تو یہ پتہ نہیں عام لوگوں کے فیصلے کہاں بیٹھ کے کون کرتا ہے تو آپ کی کتاب کے ریفرنس سے فورٹی سیون میں بھی مجھے لگتا ہے کہ کچھ ایسا ہی شاید ایسا ہی ہوگا کیونکہ جو یہ فیصلے ہو رہے تھے اس میں عوام کنسل تو نہیں ہوئے تو لوگوں کو اگر اپنے گاؤں اور یہ محلے چھوڑ کے بھاگنا یہ جنہوں نے پارٹیشن کی ہے اور انگریزوں کی حکومت کے مطلق کہ انگریزوں کی حکومت لاؤ اور پہ ہی مبنی تھی جب انہوں نے دیکھا کہ ہم نے جانا ہے تو انہوں نے اپنا بیسٹ انٹرس یہ دیکھا کہ پاکستان بناو اور سوویٹ یونین کو جو ان کا پلان تھا تو افغان جہاد پاکستان سا ہی کرویا ہے تو ان کی پلاننگ ملٹی لیئرڈ ہوتی ہے اگر پورا انڈیا یونائٹی ہوتا تو تو اس کے کئی لیئرز ہیں چلیں اب اس کو ختم کرنے سب ایک میں آخری جو اس کتاب میں سب سے موونگ مجھے جو واقعہ قتل غارت تو بہت ہوئے لوگ بھی مرے جانوروں سے ریلیٹڈ میں آپ کو ایک آخری اس میں سنا کہ ایک فیملی کو نکلنا پڑا اپنے گاؤں سے ان کو یہ تھا کہ رات ہمارے گاؤں پہ حملہ ہوگا تو وہ نکلے اور وہ کہیں جا کے انہوں نے پناہ لی اچھا وہاں ظاہر ہے کچھ فوجی ٹرک یا جو بھی آئے ان کو ریسکیو کرنے کے لیے تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہمیں تو رات کو اس طرح سے بھاگنا پڑا ہے تو بھاگنے سے پہلے انہوں نے جانور اپنے کھول دیئے تھے کہ اپنا چرور لیں جو بھی ہے اب تو ہم نکل رہے تو جب وہ ٹرک نے ان کو ریسکیو کیا تو انہوں نے کہا ہمارا کچھ سامان گھر پہ رہ گیا ہے تو جب آپ ہمیں نکالی رہے تو ہمیں لے جائیں گاؤں میں وہاں سے ہم اپنا سامان کچھ رہ گیا ہے زیورات ہوں گے یا کاغذات ہوں گے جو بھی تو ان کو انٹرویو میں انہوں نے بتلایا کہ جب ہم نے وہ سامان نکال کے ہم جب ٹرک میں بیٹھے ہیں تو جانور ان کے کئی میل تک بیہے کر کے ان کے پیچھے وہ بھاگتے رہے اس ٹرک کے پیچھے ہم رو رو کے ہمارا حال ہو گیا اور وہ جب ٹرک انہوں نے تیز کیا تو جانور جو ہیں وہ یہ یہاں ہوا ہے تمالی دمالی ہے گاؤں یہ اس کی سٹوری ہے اور ایسے بے شمار باقیات ہیں یہ کتاب آپ پڑھیں یہ بہت ضروری ہے ابھی اکثر لوگ کہتے ہیں جب میں نے یہ ایک انٹریسٹنگ بات کہ ہم نے یہ پروگرام بنا اس کیا تو ایک ہمارے دوست ہیں انہوں نے ویٹس اپ گروپ پہ ہم نے شیئر کیا تو انہوں نے کہا جی تاریخ کو چھوڑیں آپ کیا تاریخ میں لگے ہوئے ہیں ہم آگے کی بات کریں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اور آپ بھی شاید متفق ہوں گے کہ اگر یہ چیزیں ہمیں یاد نہیں رہیں گی تو ہمارا سماج شعور مکمل نہیں ہوگا تو یہ بہت بہت شکریہ آپ وقت لائے اور حاضرین آپ لوگ سے شکریہ لائیں اور کل اور پرسوں ہم توقع کریں گے کہ ڈاٹس صاحب کی موجودگی سے پورا فائدہ اٹھائیں اور ان کی مزید جو دو کتابیں ہیں بہت اچھی کتاب ہیں اس پہ کل بھی گفتگو ہوگی ایک کتاب پہ گریزن اسٹیٹ پہ اور پرسوں ان کی جو کتاب ہے جنہ اس پر گفت ہوگئے تو ہم توقع کریں گے کہ آپ لوگ آئیں اور اسی دلچسپی سے لیں بہت شکریہ 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 شکریہ